جی اسلام علیکم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کوزی بستروں کے اندر اپنے لاؤنجز میں ہیٹر آن کر کے آج ہمیں دیکھیں گے اور جو میرے بہن بھائی دو ہزار بیس کی ناگہانی راستوں کا سفر کر کے جو ہے دو ہزار اکیس میں انٹر آج ہو چکے ہیں میرے وہ غازی ہیں میرے وہ مجاہدین ہیں اور میرے غازیوں کو اور میرے مجاہدین کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے تو جی جو ہے آپ لوگ بہت سارے لوگوں نے اللہ نہ کرے جنہوں نے اس بیماری کو سہا برداشت کیا کوویڈ جو ہے نائنٹین کو اور جن لوگوں کے لاؤس ہو گئے جن کے پیارے چلے گئے اللہ پاک آپ لوگوں کو سبر دے اور آپ کے پیاروں کے وہاں درجات کی بلندی ہو ان کے درجے بلند ہوں کیونکہ وہ میں ایک بات کہوں یہ تسلی رکھیں وہ شہادت کی موت کے ہیں وبا ہو گئی جو ہے اللہ تعالی نے جس وبا کے ہاتھوں لیے شاید کہتے ہیں نا بیماری کی حکمت کو اگر آپ سمجھ سکو تو آپ اپنے لئے صحت ہی نہ مانگو جتنی بیماری کے اندر رب کی حکمتیں موجود ہیں آپ صحت مانگنا چھوڑ دیں تو کوویڈ نائنٹین نے جس طرح ہمارے بہت سارے پیاروں کو امتحان میں سے گزارا جو لوگ سروائیو کر گئے اور وہ آج دو ہزار اکیس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں ان غازیوں کو ان مجاہدین کو ہمارا بہت بہت پیار ہے دو ہزار بیس اس کو جب پڑھنا شروع کیا چھبیس ڈسیمبر دو ہزار انیس سے تو مجھے یاد ہے اور مجھے ایک بہت افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بہت سارے میری جو برادری کے لوگ ہیں میری اسٹرولوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں اتنے آرام سے اتنی کنوینیٹلی اپنا سٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں ہمیں جنگ نظر آ رہی تھی ہمیں یہ نظر آ رہا تھا لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج کے لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سکرین کے سامنے پتہ بیٹھے ہوئے کہ جو ہے کون کتنا سچ بول رہا ہے مجھے ایک پروگرام میں نے کیا پچھلے دنوں حالانکہ میں اپنے گھر سے ڈی ایس ان جی پہ ان کے ساتھ تھی لیکن جو میں نے پروگرام کیا تو یقین کریں کہ وہ جو لڑکی تھی کہتی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ میچ کر رہی ہیں آپ کی پرڈکشن کے ساتھ تو یہ جو آج کل کے بچے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہو چکے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اب ان لوگوں کو ان بچوں کو اور جو ہمارے گھروں کے بزرگ ہیں انہیں تو اب بلکل بے وکوف نہیں بنا سکتے اس طرح مت یوٹنز لیجئے علم ہے اسٹرولوجی ایک علم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی محکمہ موسمیات کرتا ہے آپ جانتے ہیں میں نے بارہا آپ کے ساتھ دکھ شیئر کیا کہ کس طرح میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کس طرح میرے لیے جو ہے نا وہ ایک لابنگ کی گئی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ ایسی طرح عزت قائم رکھے کہ آج وہ سب لوگ عزت دیتے ہیں چاہے مو پہ دیتے ہیں اتنی بڑی اتنی کافی ہے میرے مو پہ کچھ لوگوں نے ان دنوں میں سٹیٹمنٹس ٹی وی پہ بدلے ابھی جب ہم دو ہزار اکیس کے پروگرام شوٹ کر آ رہے تھے کہ جی ہمیں دو ہزار بیس میں جنگ نظر آتی تھی یا ربہ وہ کدھر گیا بیان اب تو ٹی وی لا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے پچھلے کلپس چلا دیے جاتے ہیں میری جو پیشگوئیاں غلط ہوئیں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا کریڈٹ لیا ہے ہر بار پیشگوئیاں کرتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ علم ہے علم ہے فیلئر کو ایکسپٹ کرنا ہمیں آنا چاہیے یہی تو سپورٹسمنٹ سپیرٹس ہوتی ہیں اور یہی آپ کی ایک جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ علم کی بات کرتے ہیں علم کے کئی نکتے تجزیے غلط ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کوئی سو فیصد بات نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتی ابھی دو ہزار اکیس میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پتہ نہیں اب یہ اللہ پاک نے کیسے آزمانہ ہے اور کیسے ہمیں اس میں سے نکالنا یہی وہ راز ہے جو اس وقت میں ہمیں انٹر ہو کے پتہ چلے گا دو ہزار بیس مجھے جو افسوس ہے کہ اگر ہمارا انتحان اللہ نے لیا اور اگر اللہ پاک نے ہمیں ایک انتحان میں ڈالا مجھے افسوس ہے کہ ہم نے اپنے روئیوں کی تبدیلی نہیں کی ہماری جو فارمسوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ایک مافیا بن گئی جو انجیکشن چار سے پانچ ہزار کا تھا وہ چالیس ہزار تک جانا شروع ہو گیا تو یہ بہت سارے گلے ہیں مجھے کہ اللہ پاک نے ایک جھلک دکھائی کہ دنیا ایسے بھی ریپ اپ ہو سکتی ہے آپ کا پیسہ پڑا ہوئے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے آپ جتنے بھی امیر ہیں آپ اگر آپ کے پاس جہاز ہے آپ اسے چارٹڈ کر آکے کہیں جا نہیں سکتے امیر غریب سب ایک سب میں کھڑے ہو گئے دو ہزار بیس میں لیکن کیا کھویا کھویا یہ کہ جو سبق قدرت دینا چاہتی تھی وہ نہیں لیا ہم نے جو سبق ہمیں قدرت دینا چاہتی تھی کہ دنیا کے مال کی محبت مت دل میں ڈالو وہ سبق ہم نے نہیں لیا یہ کبھی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی ضرور کیجئے گا اور اگر لگے کہ کہیں کوئی کمی ہے تو رب کے توبہ کے دروازے آج بھی کھلیں توبہ تائب ہو جائیے دیکھیں کیسے دو ہزار اکیس کی مہربانی آپ پہ آتی ہیں تو دو ہزار بیس میں ہم نے جہاں اپنے اداروں پہ سے اپنے سیاستدانوں پہ سے کہ اس حال میں بھی جبکہ روزگار لوگوں کے ختم ہو گئے تھے جبکہ لوگوں کے کام ختم ہو گئے سب ورک فروم ہوم ہو گیا گھروں میں ہم آئیسولیشن میں چلے گئے وہ ملک جو چیریٹی کے نام پہ مشہور ہوا کرتا تھا پاکستان ٹھیک ہے پہلے پہلے لوگوں نے جذبہ فلاحی دکھایا لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا لیکن آہستہ آہستہ سب تھنڈک ظاہر ہے یہ تو حکومت کے کرنے کے کام تھے اور کتنے کو فلاحی دارے اپنے حصے کی کانٹیبیشن دے سکتے تھے جو ڈونیشن والے لوگ ہی اپنے گھروں میں آئیسولیشن میں چلے گئے تو یہ ایک جھلک تھی کہ مال دنیا کا دنیا کا پیسہ آپ کے بالکل کسی کام کا نہیں اگر اوپر سے کوئی آفت آ جائے تو یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا ہمیں حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ لائن میں نے ریپیٹیڈلی بولی تھی آج پلیز آپ لوگ صرف ان لائنز کو ضرور یاد رکھ لیجئے گا شاید میری وجہ سے کسی کے دل میں توبہ کا خیال آ جائے اور جو ہے وہ اپنی زندگی کو سمار لے میں ریزن بن جاؤں کسی کی آخرت صدرنے کا دو ہزار بیس جو ہے میں نے پہلے بھی ریپیٹیڈلی پیش کوئیوں میں کہا تھا کہ یہ اینڈ آف ورل کی طرف پہلا سال ہوگا اینڈ آف ورل کی طرف یہ پہلا سال ہوگا یہ غیب کل ربطالہ کی ڈومین میں ہے انہوں نے کب تک ریپ اپ کرنی ہے دنیا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن وہ ساری چیزیں آپ ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے جن کے واقعات ہیں جن کی پیش گوئیاں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی کتابوں کے اندر ہیں اب آہستہ آہستہ ابھی اس وقت برائی کروچ پہ تھی کرونا میں شیطانی پاور کا نام ہی کہوں گی اور آہستہ آہستہ جو ہے نورانی پاورز اپگریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ پیش گوئیاں جو کہا گیا کہ مسلم امہ پھر سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ راج کرے گی جو ہے وہ وقت بھی ہم دیکھیں گے تو دو ہزار بیس میرے خیال میں میں صحیح کہتی تھی اور آج انڈ کرنے جاری ہوں مجھے یاد ہے کہ یہ لنک آن ائر ہے آپ کبھی وہ لنک دیکھ لیجئے دو ہزار انیس میں فضہ علی کا شو تاروں سے کرے بات ہے کیونکہ مجھے ہر پروگرام میں میں نے بات کی تھی مجھے ایک ہی یاد رہ گیا ہوئے اور اس پروگرام میں میں نے بولا تھا کہ جب تک انیس ڈیسیمبر دو ہزار بیس نہیں آ جاتا یہ والا سال فل آف سرپرائزز ہے چاہے وہ اجتماعی دیکھیں کلیکٹو بلی دیکھیں دنیا کے لیے ملکوں کے لیے یا انڈیویجول زندگیوں کے اوپر دیکھیں انیس ڈیسیمبر دو ہزار بیس تک یہ فل آف سرپرائزز سال تھا اب ہم اگلا سفر شروع کریں گے اور آ کے چل کے دیکھیں گے کہ دو ہزار اکیس میں ہمارے لیے کیا کیا ان سٹور ہے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ پھر سے آتے چھوٹی سی بریک کے بعد جی اب ہم آپ سب کو میرے غازیوں میرے مجاہدوں آپ سب کو دو ہزار اکیس اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے کس کے لیے اچھا ہے کس کے لیے برا ہے میری آواز ذرا برا نہ منائیے گا تھنڈا پانی پینے سے بیٹھ گئی ہے تو اس کے باوجود میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے اور نیک تمنہ ہے کہ دو ہزار اکیس ہر انسان کے لیے خیر کی خبر لے کی آئے دو ہزار اکیس جب شروع ہونے جا رہا ہے اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے جی میرے حساب سے تو ایسے تو اسٹرالوجی کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مارچ دو ہزار اکیس سے شروع ہوگا اسٹرالوجی کا نیا سال لیکن کلنڈر کا نیا سال فور شور شروع ہو رہا ہے یکم جانوری سے جس میں ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بھی بھی اندازہ نہیں کہ میں ابھی بھی ایک شو کر کے ہٹی ہوں ہم نیوز کی ٹرانسمیشن لائف تھی اور گیارہ سے بارہ میں ان کے ساتھ لائف تھی شو کے اندر اور ابھی جو ہے جوپٹر کا نیا سال شروع ہو گیا تھا انیس ڈیسیمبر دو ہزار بیسے اب کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ جو پہلے دو مہینے ہیں نئے سال کے یعنی کہ دو ہزار اکیس کے جو فرس ٹو مانٹس ہیں جانوری اور فیبروری جب تک انیس فیبروری اور ٹوئنٹی سیکنڈ فیبروری نہیں گزر جاتا ستاروں کا ایک پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی گھر میں جمع ہو جائے گا وہ ٹائم آلموسٹ ہوگا فیبروری کا فرسٹ ویک ہے یہ سیکنڈ فیبروری سے شروع ہو جائیں گے اور یہ انیس فیبروری کے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو ہم آج آپ کو ہر چیز کا ایک نئے طریقے سے کوشش تو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی اگر پھر بھی کچھ چیز بری لگے مزاج پہ ناغوار لگے تو اس کو وہی والی بات ہے یا پاس کر یا برداش کر پاس کرنے کی آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے اور آج نئے سال کے اس ریزولوشن کے اندر ہم نے پچھلے سال بھی نئے سال کا ریزولوشن کیا تھا آج بھی ہم نیا ریزولوشن میں آپ کے ساتھ اناؤنس کرنے جا رہی ہوں کیونکہ جو سبق ہم نے 2020 سے نہیں سیکھا آج ہم پھر ایک نیا ریزولوشن کریں گے سب مل کے میری جتنی بھی یوٹیوب کی فیملی ہے میرے فین پیج میرے فیس بوک جو جو لوگ میرے ساتھ associated ہیں جو لوگ مجھے سنتے ہیں تو آج ہم پھر ایک نیا ریزولوشن کریں گے تو جی یہ جو ٹائم ہے اس وقت ستاروں کی ایک ہائپ بننے جا رہی ہے یہی ہائپ بنی ہوئی تھی جب ہم 2020 میں انٹر ہو رہے تھے انیس ڈیسیمبر تھی نہیں سوری چھبیس ڈیسیمبر تھی اور 2019 کا سال تھا اس وقت بھی اسی طرح چھے سے سات پلانٹس ایک ہی گھر میں اکٹھے تھے اور اوپر سے ایک گرہن بھی لگ گیا تھا جس کی وجہ سے جو ایک نحوست کا کہتے ہیں وہ ڈبل ہو گیا اس کے اندر امکانات بڑھ گئے تھے آپ نے دیکھا کہ تیسری عالمی جنگ تو جو نظر آتی تھی مجھے اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم وار زون میں جا رہے ہیں تو وہ نہیں تھا اس کا نام پینڈیمک تھا اب یہی بیگننگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پھر سے ہونے جا رہی ہے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی سب سے بڑی جو خوشخبری ہے میرے لوگوں کے لیے میرے پیاروں کے لیے پاکستان بھی شامل ہے اس میں باقی ہم آج انڈیویجول ستاروں کی بھی بات کریں گے جو ہے دو ہزار نو ٹو ڈبل ڈیرو نائن سے جو لوگ اب تک آسمائے گئے ہیں سمیت میرے ملکے اب میرے رب نے چاہا تو دو ہزار اکیس میں وہ نوازے جائیں گے بہت سارے لوگوں کی زندگی کی ٹرانسفرمیشنزوں کی کچھ نئے کاروبار چھوڑ کے دوسرے کاروبار کی طرف جائیں گے پرانوں کو چھوڑ کے نئے کی طرف جائیں گے اسی طرح کیا ہوگا کہ جو ہے نئے رشتے جو ہے بنیں گے پرانے رشتے کچھ ہو بھی سکتا ہے جن کی شادیاں ٹوٹی بھی ہیں ان کے نئے باپ کھل جائیں گے تو یہ ہم انڈیویجولی بھی بات کریں گے جہاں تک بات آتی ہے میرے ملک کی تو دو ہزار اکیس میرا ملک واپس بیک آن ٹریک ہونے جا رہا ہے وہ ملک جس کے لئے قائد عظم نے ہمیں ازادی دلائی وہ ملک جس کا شاعر مشرق نے خواب دیکھا اور یہاں تک کا جو سفر تھا آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ازائم کیا تھے کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا یہ ازائم تھے تو یقین کریں کہ جب تک دو ہزار بیس نہیں گزرا یہ خدشہ رہتا تھا لوچستان کو نہ کچھ ہو جائے سندھ میں نہ گڑ بڑ کر دی جائے لیکن اب اللہ کے حکم سے ہم اس وقت سے ہم نکل آئے ہیں لیکن جو ہمارے لئے قبر کھود رہے تھے اب وہ اس وقت میں انٹر ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی ہم جو ہے آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کی اور جو ہے انڈیا کے حالات کی آپس کے اندر تو جو ہے یہ اب مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بقاعدہ اپنے جوتش پندتوں کے ذریعے یہ ایک پروپیگنڈا جو ایک کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکرے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب پاکستان وہ وقت آ گیا ہے ہوشیار ہو جائے لیکن ہم بھی پاکستان کے والوشر ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کہا نہ کہ دو ہزار بیس انیس ڈیسیمبر تک بہت خطرہ تھا یہ لوگ سچے ہو جاتے دو ہزار اکیس فیبروری سے آگے جب ہم سفر شروع کریں گے تو یاد رکھئے یہ خطرہ جو ہمارے لیے قبر کھود رہے تھے جو ہمارے لیے ایک گڑے تیار کر رہے تھے یہ اس میں خود گرنے جا رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کافی حد تک ان کے آپس میں حالات جو ہیں بگڑیں گے سوپر پاورز کی ٹرانسفورمیشن ہو جائیں گی وہ جو آپ ایک لفظ سن رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر ہونے جا رہے ہیں نئے الائنسز بنیں گے نئی سف بندیاں بنیں گی آہستہ آہستہ ہم بات بھی کریں گے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے آپ کو تھوڑا سا نیا سال ایزی کرنے کے لیے ہم نے اس کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا سیگمنٹس کہ ہر بندے پہ انڈیووجیل بھی بات کریں گے تو آج کا شو بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور پھر مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور نیا ریزولوشن بھی آپ سے مجھے لینا ہے جو میرا ریزولوشن ہوگا میں تو آج آپ سے شیئر کر کے جاؤں گی تو دو ہزار اکیس جب تک انیس فیبروری نہیں گزر جاتا جہاں اپنے لیے صدقہ دیجئے وہاں اپنے ملک کا بھی صدقہ نکالتے رہی ہے اگر ہم پہ چھوٹی موٹی شرارت ہوئی ہمارے بورڈرز کو کے خطرہ ہوا تو میں ایک بات تو کہہ سکتی ہوں کہ میرے رب نے چاہا تو جو ہے پاکستان جو ہے اب وہ اس پوزیشن کے اندر آ جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی بھونڈ ڈالیں گے پھر ہمارے تو لوگ یاد کیجئے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے وہ لوگ تھے ہم جو پیٹ پہ بم باندھ کے جو ٹینکوں کے نیچے چلے گئے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے 1965 کی جو جنگ تھی کہ پیٹ پہ ہمارے جوان بم باندھ کے ٹینک کے نیچے چلے گئے تو کتنے ٹینک آپ کے مار گرائے تھے تو وہ بھولیے گانی اور ابھی جو لداخ میں آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے اب ہم آگے بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی آپ نے سیاسی گہما گہمی ہلچل دیکھی کیونکہ بہت سارے ہمارے جو بہن بھائی ملک سے باہر ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہے ہیں ملک کی خیریت رہے ملک کی سلامتی رہے شاید ہم پاکستان میں جو رہ رہی ہوتے ہیں ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنے باہر بیٹھے ہوئے میرے بہن بھائی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر رکھے گا تو جو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جو سیاسی گہما گہمی پی ڈی ایم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا کر سکتی ہے کتنا انفلونس ڈال سکتی ہے تو جو پاکستان کا آپ کو میں ایک چیز کہہ دوں جیسے میں نے پہلے بولا کہ پاکستان دو ہزار نو سے پاکستان کی گاڑی ڈی ریل ہوئی دو ہزار اکیس میں بیک آن ٹریک ہونے جا رہی ہے اس کا سہرہ کس کے سر بنتا ہے اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے مجھے میں یہ بات بہت پہلی بھی کہتی تھی اور مجھے برملہ کہنے میں کوئی اظہار نہیں میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں پیش گویاں جو کرتی ہوں آپ یقین کریں نہ کوئی مخبری ہے میرے پاس نہ ہی کوئی چڑیا ہے میں علم کی بات کرتی ہوں اور علم میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ صرف اندازیں جو کہ غلط بھی ہو سکتے ہیں تو جی مجھے بہت پہلے جب یہ الیکشن ہوا جس میں خان صاحب ایز وزیراعظم ہمارے سامنے آئے تو اس وقت میں کہتی تھی کہ اگر جولائے میں الیکشن نہ کرایا جائے اس الیکشن کو ہم لے جائیں اکٹوبر نویمبر میں تو شاید وہ سیٹ اپ ہوتا جو مجھے لگتا ہے کہ اب بنے گا اچھا پھر دو گرہنوں کے درمیان میں یہ الیکشن ہوا اس نے مسائل آنے ہی آنے تھے یہ بھی ہماری پیشگوئی آنئر تھی دو الیکشنوں کے درمیان جو ہے وہ الیکشن اگر کرا دیا دو گرہنوں کے درمیان اگر الیکشن ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسائل کا شکار نہ رہے جب خان صاحب نے اوتھ لیا تو تب بھی میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ خان صاحب کی وزارت کا سفر پل سرات کا سفر ہوگا اور ایک بات پلیز یاد رکھے گا وہ جیسے ڈسکلیمر آتا ہے نا کہ میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے نہ میرا نون لیک سے کوئی واسطہ ہے نہ پیپلز پارٹی سے نہ پی ٹی آئے سے ہر دور میں اس دور حکومت کی پیشگوئیاں ہم سے لی جاتی ہیں وہ شرف کے دور میں جب ہمیں ازادی تھی اپنی بات کہنی کی تو اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو پلیز جو ہے اس ناقدین سے درخواست ہے کہ اس کو علمی پیشگوئیوں کی طرح لی جائے گا اس کے اوپر یہ نہ سمجھ لی جائے گا کہ اپنی پسند نا پسند کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے جب میں نون لیک کے دور میں اور کتنے وہ سوچیں پاورفل لوگ ہوتے ہیں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ دارتی فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آئے گا اور یہ مائنس ون ہو جائے گا نون لیک اپنی مدت پوری کرے گی تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ مجھے بھی عمران خان صاحب ایز ہیرو بہت پسند رہے ہیں میں بہت بڑی سپورٹر رہی ہوں جب ہمیں لگا کہ سچ مچ تبدیلی آنے والی ہے پھر ہمارا دل ٹوٹا لیکن دو ہزار اکیس میں جو ستارے ہیں وہ تبدیلی کا منظر دے رہے ہیں اور یہ تبدیلی وہ نہیں جو ہمارے حکمرانوں کا وعدہ ہے یہ وہ تبدیلی ہے یہ مرکری کا سال آنے والا ہے جو کہ پوزیٹیو تبدیلی پاکستان کے لیے لے کے آئے گا نظام کی یکسر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے یا وہ کیا چینجز آ سکتی ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پی ڈی ایم کا انفلونس یہ کام کرائے گا کیونکہ اللہ نے مجھے محدود علم دی ہے بیرونی سرحدوں پہ کوئی جھڑپے ہو جائیں اس کے نتیجے میں نظام بدل دیا جائے یا ہماری آرمی کے بغیر تو پاکستان سروائف کر ہی نہیں سکتا پاکستان کا سٹرکچر ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ آرمی کی سپورٹ کے بغیر سسٹم کو نہیں چلا سکتے تو جی جو پی ڈی ایم انفلونس کرتی ہے کہ نہیں کرتی لیکن ایک خطرہ بلڈ اپ رہے گا جو ہے اپنا خطرہ حکومت کے اوپر ابھی میں کسی ذات کی بات نہیں کر رہی آگے آگے ہم پرسنائلٹیز کے اوپر بھی جائیں گے انفلونس رکھے گی استفعہ دیتی ہے نہیں دیتی لیکن فروری کے انڈ تک تلوار ضرور ہے حکومت وقت پہ تو اس کو ایزی نہ لیجئے ویسے بھی ایک بات بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی فو گرانٹڈ نہ لو خولہ نہ لو کسی کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کرو تو میں خان صاحب سے گزارش بھی کروں گی مذاکرات کیجئے مسئلے کو حل کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے خان صاحبیں اس نظام کو بدل دیں کیونکہ ابھی جمعا کے خان صاحب کے ذائچے پہ جائیں گے تو پھر ہم اور لمبی بات کریں گے آج میرے پاس پوری فائل ہے جس پہ ہم فردن فردن بات کریں گے تو ابھی ملکی سیاست کے لیے جو پوزیٹیف خبر ہے کہ جو بھی نیا نظام آئے گا جو بھی پوزیٹیف تبدیلیاں آئیں گی یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس میں ہمیں گریجولی میرے رب نے چاہا میرے رب نے چاہا آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ بھی فخر ہوگا جو میرے باہر بہن بھائی بیٹھے ہیں بلکل کمپلیکس نہ کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ آئیسولیشن میں جا رہے ہیں یا پاکستانیوں کو بھاؤ نہیں دیا جا رہا کیونکہ نئی صف بندیاں ہونے جا رہی ہیں نئے الائنسز بنیں گے نئے خارجہ تعلقات میں تبدیلی آئیں گی پاک چائنا ٹرکی رشیا یہ ساری چیزیں جب نئے اتحادی بنیں گے تو جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے وہ اتنی اہم ہو جائے گی کہ اس ملک کی سب کو ضرورت پڑے گی یہاں تک کہ امریکہ کو بھی ہماری ضرورت پڑے گی اور یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان ایک لاتلا ملک بن سکتا ہے جیسے ایک لاتلا بچہ جب زندگی میں آتا ہے تو دل چاہتا ہے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا جائے تو یہ والے سال سے جو پاکستان نئی تبدیلی ہمیں دکھاتا ہے تو وہ تبدیلی جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور وہی رب کا حکم جو ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بارہ سال کے بعد ہم اپنی کھوئی وی ساکھ کھویاوا وکار اسی سال کی شروعات ہوگی جو ہم حاصل کرنا ہم شروع کریں گے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس کے بعد ہم پرسنالٹیز کا آپ کو جائزہ بھی دیں گے تجزیہ بھی دیں گے ستاروں کی روشنی میں جانا کہ ہی نہیں آپ نے جی تو یہ میری خود بھی بڑی فیورٹ پکچر ہے خان صاحب کی اور خان صاحب کا چارٹ کیونکہ میں ایک فائل بنا کر رکھتی ہوتی ہوں جس میں سب ایسی پرسنالٹیز کے ذائچے ہیں جس کے بارے میں ہم سے پروگرام میں بٹھا کہ ہمیں ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کے بارے میں رائے دیجئے خان صاحب کے بارے میں جو میری فیمس پرڈکشنز ہیں کہ میں ایک پرڈکشن بہت دیتی تھی کہ ایس اپوزیشن لیڈر اپنے آپ کو دبنگ منوائیں گے بلکہ پوری دنیا میں منوائیں گے اپنے آپ کو پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو ایک اور فیمس پرڈکشن تھی کہ ان کی اور رحام کی شادی جب ہوئی شیروانیاں تو ہر ٹیلیویزن پر میں جب گئی تو مجھے انہوں نے سوال کیا کیا کہ شادی کب تک چلے گی ادھر دیکھیں شادی کی سیلیبریشنز چل رہی تھی اور میں نے کہا کہ چھبیس اکٹوبر وہ سال مجھے بھی آنے نہیں آ رہا کہ میں نے کہا تھا چھبیس اکٹوبر تک اگر یہ شادی سروائف کر گیا چھے ماہ یا آٹھ ماہ کا عرصہ تھا تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہی دونوں الگ الگ ہو جائیں گے کیونکہ دونوں کا مزاج چاہے تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا یہ لنک بہت فیمس ہے اور ہر جگہ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ میری ایک پیش گوئی کی لینگویج تھی کہ دونوں ہی تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی تھی اور اس ڈیٹ کے گزرنے میں دو دن رہ گئے ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ جیو جو چینل ہے ہمارا انہوں نے پوری وڈیو پیچھے سے نکلوائی دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ اس ڈیٹ کے گزرنے میں سب ٹو ڈیز رہ گئے تھے اور وہ دونوں کی سپریشن ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی میں خان صاحب کے لیے پیش گویاں کرتی تھی کہ اس ڈیورس سے خان صاحب کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بہت سارے لوگ کہتے تھے پہلے وہ وزیر آزم بنیں گے پھر وہ شروانی پہنیں گے اس پہ بھی میں کہتی تھی کہ تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے اور وہ پہلے ہوگی اور وہ یکم جانوری کو ان کی جو شادی تھوڑی سی کانٹروورشل ہوئی اور یہ بھی میری آنئر پرڈکشنز ہیں کہ میں نے کہا تھا یہ شادی راس بھی آئے گی یہ پٹیاں چلی ہوئی ہیں اور میرے پاس پکچرز موجود ہیں ان کی ثبوت ہے میرے پاس لیکن وہ ہم یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم کسی اور جگہ کا کانٹنٹ یوز نہیں کر سکتے تو جی شادی ان کے لیے مبارک لے گی بلکہ میں نے مبارک بات بھی دے نہیں بھابی جی کو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ وزیر آزم بن گئے میں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہوئے کہ جب مجھے بلائے جاتا ہے تو میرا تعرف جب کرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ ہے جو کہ اللہ نے عزت رکھی عزت بچائی اللہ نے پوری کی اس میں سے جو ہے ایک جو پوری نہیں ہوئی کہ مجھے ان کا وزیر آزم بننا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا تھا اور یہ میرا ان کو ذاتی طور پر مشورہ تھا کہ کنگ میکر بنیے کنگ نہ بنیے کیونکہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یا تو وزیر آزم نا اہل ثابت ہوتے ہیں یا نا اہل ثابت کر دیا جاتے ہیں تو جو ہے میرے پاس ان کا ذائچہ سکھ موجود ہے اور نمبر تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے برث نمبر بھی فائف پنت ہے کمپاؤنڈ نمبر بھی فائف پنت ہے حالانکہ دو ہزار اکیس کا نمبر خان صاحب کا نمبر سے کمپیٹیبل ہے لیکن مجھے ملک کے حالات میں جو تبدیلی نظر آتی ہے وہ میں اسے میں بیک آف بھی نہیں کر سکتی یا مجھے جو ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں سمجھنے میں غلطی ہو لیکن جو ہے تبدیلی اس ملک کا مقدر ہے اور وہ اسی سال سے ہوگی خان صاحب کی جو اپنی والدہ سے محبت ہے وہ ذائچہ میں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو بھی سن جو ہے وہ ایک ستارہ ایسا لے کے پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو لینگویج میں نہیں الجاؤں گی ان کو اپنی ماں سے عشق ہوتا ہے اور وہ جو شوکت خانم ہاؤسپٹل ان کا عشق آپ کو نظر آتا ہے باقی جو میں ان کا فیملی ہاؤس دیکھتی ہوں اس میں یہ کوئی اتنے ان کی کمپیٹیبلیٹی مجھے نظر نہیں آتی اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے سبلنگز مجھے یہاں پہ اٹھنڈک سی نظر آتی ہے تو جو اس سال جو ہے ان کا ما شاء اللہ ہیلتھ والا خانہ جو ان کے پاس بلیسنگ ہے وہ ان کی ہیلتھ والے خانے کی ہے کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اپنی ہیلتھ کو جب تک اللہ نے زندگی دی ہے یہ فل فلچ انجوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرا یہ کہ مجھے اگر میں ان کے لف سٹارز پڑھوں تو نظر آتا ہے کہ وہ ایک تشنگی سی رہ گئی ہوگی ٹرو لف حاصل کرنے کی چاہے ان کے تین نکاح ہوئے اور یہ بھی یہاں پہ بلکل نظر آتے تھے کہ اس آدمی کے تین نکاح ہوں گے اس کے بعد ہم جاتے ہیں جہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ دسمے گھر کے اندر جو میں ستارے کو پڑھتی ہوں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہتی تھی کہ کنگ نہ بنیے گا کنگ میکر بن جائیے گا تو جو ہے یہ والا سال ان کی زندگی میں بھی ٹرانسفورمیشن کا سال ہے کچھ چیزیں کلوز ہوں گی کچھ نئے باپ کھلیں گے اب وہ ہوتا کیا ہے یہ سسپینس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن خان صاحب کے میں دسمے گھر کو پڑھوں اور اس میں سیاست کو پڑھوں تو یہاں پہ ایک واضح تبدیلی کا اشارہ نظر آتا ہے تو جو ہے مجھے سمہاو خان صاحب کو اگر میں دیکھوں میں بار بار بھی پڑھوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے انہی نظر آتا کہ پانچ سال پورے کریں گے وہ کب ان کا جو ہے ارادہ خود سے بدلتے ہیں یا کسی بیرونی خطرات کو دیکھے ہوئے بدلا جاتا ہے یا وہ کیا انفلونس ہوتا ہے چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا انفلونس ہوتا ہے میں یہاں غلط بھی ہو سکتی ہوں تو جو میں خود دیکھیں ان کی ایک فان ہوں لیکن جو ان کی بلکہ صحت زندگی کی دعا کیا کریں آپ لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر میں یہاں بار بار بھی پڑھوں تو مجھے نہیں نظر آتے کہ پاکستان میں پورے پانچ سال پورے ہوں گے ان کے وہ کیسے تبدیلی آئے گی یہ سسپنس ہے جیسے مجھے نہیں پتا تھا کہ وار زون میں ہم انٹر ہو رہے ہیں وہ وار زون نہیں ہے وہ کرونا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا تو اللہ تعالی نے بہت محدود سا علم دی ہے جس میں رہ کے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں خان صاحب کو چاہیے تبدیلی اس وقت ان کے ذائچوں میں بہت اچھا اس کو وہ پوزیٹیو بھی مدد ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو کہ ان کی ساکھ میں لیکن جو پیداشی ذائچے میں میں دیکھوں تو اللہ کرے بس ان کی عزت ان کی ساکھ ان کا وقار قائم رہے یہ میری ان کے لئے دعا بھی ہے کیونکہ وہ ایک خوپ بنے ہمارے ملک کے لوگوں کی انہوں نے نائنٹی ٹو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے جب ہمیں ورلڈ کپ جتوایا انہوں نے اور پھر جس طرح انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو شوقت خانم کی شکل میں دیا تو جو ان کے اچھے کارنام ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے لیکن کیونکہ میرا کام ہے علم کی بیس پر پرڈکشنز دینا یہ میرے ہاتھ میں خان صاحب کا ذائچہ ہے اور میں اسی کے اوپر دوں گی تو ان کے پیار کرنے والے مجھ سے نفرت نہ کیجئے گا مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ پڑھ کے بتا رہی ہوں اب ہم چلتے ہیں اگلی پرسنیلٹی کی طرف جی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے جو آپ کے ہر پرسنیلٹی کا جو ہم دے سکتے ہیں آپ کو ریڈنگ اب ہمارے پاس جو اگلی پرسنیلٹی امپورٹنٹ پرسنیلٹی پاکستان کی چیف آف فارمی سٹاف کمر چاوید باجوا صاحب اچھا کمر چاوید باجوا صاحب کی بڑی مزے کی چیز ہے ان کا کمپاؤنڈ نمبر بھی چاند کا نمبر ہے ان کا برث نمبر بھی چاند کا نمبر ہے اور خود بھی ان کا نام کمر یعنی کمر کو ہم چاند کہتے ہیں تو چاند کا بہت انکلونس ہے ان کی زندگی کے اندر جو ہے لیکن چاند کے اندر جب وہ پیدا ہوئے تو مارس فال میں تھا جب ان کی پھر کی گھومتی ہوگی تو بہت شدید گھومتی ہوگی لیکن یہ پیدا ہی ہوئے اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جب میں کمپائرزن کر رہی تھی جانرل پرویز مشرف کے بعد حالانکہ لوگوں کے ذہن میں جب راہیل شریف تھے تو لوگوں کے ذہن میں ان کا ایک امہ جاتا تھا کہ وہ بہت سٹرونگ پرسنیلٹی ہیں لیکن جو ہے ان کی پرسنیلٹی کو جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا پرویز مشرف کے بعد ہمارے ملک میں دوسرے سالڈ ایک پرسنیلٹی والے جرنیل ہیں تو جی اس سال میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسا تھنک ٹانک ان کی سربراہی میں بن سکتا ہے کیونکہ اس سال ان کو گریٹ اچیومنٹس ملنے کا خیال نظر آتا ہے وہ کیا کیا شکل ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اگر میں ان کا سیاست والا کارڈ پڑو تو وہ بھی ان کو راس آئے گا میں نے کہا نا پرویز مشرف صاحب کے بعد یہ دوسرے ہیں جو ایک بلیسٹ ڈیسٹینی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کا جب ہم جوب ایریا پڑھتے ہیں تو انہوں کو بہت چھوٹی عمر میں بڑی جلدی ترقیہ ملی ہوں گی تو صرف میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس سال میں کیونکہ ان کے حاسدین بہت زیادہ ہیں ان کی جو لیک پولنگ کرنے والے وہ بھی انہوں نے بہت چیزیں ایسی پرداشت کی ہوں گی لیکن کیا دبنگ جوب ہاؤس ہے کہ چھوٹا سا بچہ جب یہ آیا ہوگا کاش کہ مجھے ان سے یوں بات کرنے کا موقع ملتا جیسے میں ان کو یہاں ریٹ کر رہی ہوں جب یہ چھوٹا سا بچہ آیا ہوگا اس میں آرمی کے اندر کتنی چھوٹی عمر میں ان کو ترقیہ ملنی شروع ہوئی ہوں گی وہ یہاں پہ بڑی مزیدار چیز ہے ہیلتھ ہاؤس بھی بڑا دبنگ ہے اور اس وقت انہیں لوگوں کا کوپریشن بھی ملے گا اور اللہ کرے کہ جو پاکستان میں میں اچھی پوزیٹیو تبدیلیاں ہوتی بھی دیکھ رہی ہوں جو مجھے ایک عام آدمی کی ریلیف کا سال لگ رہے یہ ہو سکتا ہے کہ باجوا صاحب کوئی ایسا تھنک ٹینک بنا دیں کوئی ایسے لوگوں کی ٹیمز بنا دیں جو کہ لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کریں اور پتہ نہیں یہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ دو ہزار اکیس پاکستان میں اللہ پاک نے چاہا یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ چینی کم ہو کہ یہاں تک آ جائے گی سو سے پچاس آ جائے گی لیکن کچھ ایسی پالیسیز بنیں گی کچھ ایسا ہوگا جو کہ اکام آدمی کے ریلیف کی خبر بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کریڈٹ کمر جاوید باجوا صاحب کو چلا جائے کیونکہ اس سال ان کے ستارے سخت قسم کی فارم میں مضبوط نظر آتے ہیں مجھے اور ان کی قیادت میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے فیصلے ہوں کچھ ایسے ڈیسیزنز ہوں جو پاکستان کا سچ مچ مقدر بدل دیں یاد رکھئے پاکستان کا مقدر دو ہزار اکس میں بدلنا تیہ ہے میری آنکھیں بھی ان کی طرف ہیں میں بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہوں جب سے میں نے ان کے ذائچے کو پڑھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی وہ چینجز وہ پوزٹیو وہ ایک کام آدمی کے ریلیف کا سہرہ ان کے سر چرا جائے اور دنیا انہیں تاز زندگی یاد رکھے اچھے الفاظ میں کیونکہ ایک اچھی ڈیسٹینی ہے اور ارادے بھی ان کے نیک نظر آتے ہیں تو اللہ پاک کرے کیونکہ ان کا جب میں دیکھتی ہوں تو سچ مچ وہ جو ہے نا راج یوک کو جیسے پڑھنا ہوتا تو ان کے ذائچے میں نظر آتا ہے ان کی مضبوطی کے ساتھ جو ہے جیسی ان کی ایک سٹرونگ بلٹ ہے نا وہی سٹرونگ کنوکشن بھی ہے اس آدمی کے اندر میں کبھی ان کو نہیں ملی ہوں یہ والا سال ان کا تو بہت دبنگ آنے والا ہے تو ہو سکتا ہے میری آنکھیں بھی لگ گئی ہیں شاید میرے ملک کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کا سہرہ ان کے سر آ جائے خوش رہیے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ کرے ہمیں تو رہنما چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے اب ہم تھگ گئے ہیں اب ہمارا مقدر جو ہے نا اس کو بدلنا چاہیے اب ہم اگلی پرسنالیٹی کی طرف چلتے ہیں تو جب عدالت آپ لوگوں کوئی یاد ہوگا کہ بہت سارے جب عدالت کا فیصلہ آنا تھا مجھے یاد ہے کہ صبح صبح ٹرانس میشنز کا میں پارٹ تھی اور میں نے کہا تھا کہ عدالت کا وہ پہلی میں نے ایک ویسے تو پرڈکشن دی تھی علم کے حساب سے ڈسکلیور میرا ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی مخبری نہیں ہے کوئی چڑیہ نہیں ہے کوئی اپنے دل پہ نہ لے یہ صرف علم کی بیس کی اوپر پرڈکشنز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا یہ ہر ٹیلیویجن پہ میں نے اس دن بولا کہ مائنس ون ہو جائے گا یہاں تک کہ میں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ پارٹی کی قیادت شہباز شریف صاحب کو دے دیں کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے بجائے کہ خاکان عباسی صاحب کو انہوں نے دی لیکن اس وقت جو تھے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بہت اہم رول کر سکتے تھے لیکن ان کے اپنے خاندانی ایشیوز ہوں گے مجھے نہیں پتا ان کے کیا فیصلے تھے تو جو ہے یہ بھی انہوں نے ہماری نہیں سنی حالانکہ بڑی بڑی سکرینز پہ میں نے کہا کہ وزارت شہباز شریف صاحب کو دے دی جائے جب ان کو مائنس ون ہوا ان کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سڑھ ستی کا دور تھا سڑھ ستی ساڑھے سات سال کا ایک بیٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو دور اقتدار تو ملا بعض دفعہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں پھر اسی لے کے بھی آزماتے ہیں تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں تو شاید اقتدار پاور یہ چیزیں انسان کو ریویل کر دیتی ہیں نمبرز میں ان کے پڑھوں تو بڑے حسن پرست آدمی بڑا بازوک ان کا ہونا پھر ان کا کمپاؤنڈ نمبر کیا ہمیں سٹوری سناتا ہے کہ یا اروج یا زوال بیچ والی کوئی سٹیج نہیں ان کی آتی کہ دیکھیں سرستی کے دوران بلکل خاموش رہے اب وہ بیک بون بنے میں تو جی لائم لائٹ میں تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو میرے بہت سارے ساتھی اسٹرولوجرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ نون لیک ختم اس کا صفایہ ہو گیا اور بڑے بڑے پروگرامز یہ میرے یہ میں بتا دوں مبشل لکمان کا کوئی پروگرام نکالیں گے پچھلے سال کا تو آپ کو یہ بات میری مل جائے گی پچھلے سال کا مبشل لکمان کا آپ چینل کے اوپر پروگرام تھا اور اس پہ یہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نون لیک کا صفایہ ہو گیا بلکل غلط بات ہے نون لیک پلٹ کے آئے گی اور بڑے جوش کے ساتھ واپس آئے گی تو یہ میں نے اس پروگرام میں بھی جن صاحب کی میں نے کتا کلامی کے معافی چاہتے ہوئے یہ بات اپنی پرڈکشن دی تو جی نواز شریف صاحب بیک بون اب ان کا سرستی والا وقت ختم پھر جب یہاں سے ان کو ریلیف ملنا تھا تو وہ ڈیٹ بھی میری بلکل ایکو ریٹ تھی لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا تھا ریلیف مل گیا تھا پیشگوئی ایکو ریٹ تھی لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا تو میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ میرے حساب سے تو ریلیف مل جانا چاہیے دیر کیوں ہو رہیے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں یہاں دیکھتی ہوں کہ جیون ساتھی کا جانا ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑا ہے اچھا جو انٹرسٹنگ بات ہے بڑی روحانیت ہے ان کے اندر ان کے ذائچے کو جب میں پڑتی ہوں اور ایک بہت اور ہے کہ جتنا ان کو اپنے ملک سے زیادہ جب یہ باہر رہتے ہیں ان کو وہ زیادہ راس آتا ہے تو یہ بھی ان کے ذائچے کے اندر ایک بات ہے تبیشہ جب ملک میں واپس باغ دور سنوالتے ہیں تو مسائل ان کے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آتے ہیں لیکن ان کی کریڈیبلیٹی بھی واپس ہوئے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ اب میکوں کے وزیر آزم بنیں گے یا لائم لائٹ میں آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں مجھے نظر آتا مجھے نہیں نظر آتا میں غلط بھی ہو سکتی ہوں ہیلتھ ہوایز بھی ماشاءاللہ یہاں تو بڑا پوزیٹیف کارڈ ہے لمبا جیئیں گے صحت مندی کے ساتھ جیئیں گے اور اپنی روحانیت سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ نظر آتی ہے کہ روحانیت ان کی اندر پائی جاتی ہے تو بلکہ میں تو اگر وہ سن رہے ہوں ہمیں یا ان کے لوگ جیسے پہلے بھی مجھے کہتے تھے کہ ہم آپ کا میسیج ان تک پہنچاتے ہیں آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا تو یہ ان کا اللہ توقل ہونا یا نظر آتا تھا خیر اینیویز جی جو ہے ستارہ ان کا انٹیکٹ ہے لائم لائٹ میں مجھے دو ہزار اکیس میں نظر تو یوں سامنے نہیں نظر آتے لیکن بیک بون اپنی پارٹی کی رہیں گے اور جو ہے وہ یا یوں سمجھ لیجئے سکرپٹ رائٹر وہی رہیں گے دو ہزار اکیس میں بھی دو ہزار اکیس میں تو واپسی نظر نہیں آتی لیکن دو ہزار تئیس میں مبالغہ رائی سے کام نہ لوں تو پھر سے نون لی کا سال ہو سکتا ہے اینیویز اب اگلی پرسنالیٹی پہ چلتے ہیں جی سکرین پہ جو فوٹو نظر آ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے واقف نہیں ہوگا اندرونے ملک یا بیرونے ملک کتنی خوشکسمتی کی بات ہوتی ہے جب آپ کو دنیا میں آپ کی پہچان بن جاتی کاش اللہ ہمیں بھی یہ موقع دے دیتا نواز شریف صاحب کے ستارے آپ یقین کیجئے ریکارڈ پہ موجود ہے میں تو یہاں پہ حوالہ دے سکتی ہوں ٹی وی پہ تو ہم نہیں دے سکتے جیو کا ایک فیمس پروگرام کیا کرتے تھے افتاب اقبال خبرناک کے نام سے تو اس میں مشرف کا دور تھا اور مجھے بلایا گیا پیشگوئیاں کرنے کے لیے میرے لیے وہ سب سے پہلے مجھے وہ پہلا دن یاد ہے کہ میں بہت کنفیوز تھی اور میرے ساتھ ایک پامس بھی تھے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف ختم ہو گیا میرا دل تو چاہتا ہے نام لے دوں لیکن نام بیڈ مینرز آتے ہیں یہ والے تو جو نواز شریف ختم ہو گیا اب دور نہیں آنا تو پتہ نہیں جو ہے میرے ہاتھ میں کیونکہ یہ میرے پاس ان کی ایکچول ڈیٹ آف برث ہے جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہوگی جن سے نواز شریف صاحب نے خود شیئر کی ہوگی یہ مجھے ان کی قریبی دوست نے پہنچائی تھی میرا کام کیونکہ علم ہے سائنس ہے اور وہ اریجنل تاریخ پردائش کے اوپر بیسٹ ہے تو خان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کے مشرف کا دور جب یہ جدہ کی یاترہ پہ تھے یعنی سعودی عربیہ میں جلا وطن تھے اور میں نے ان کو مدینہ کی مسجد میں تب دیکھا بھی تھا میں عمرے پہ تھی تو جو ہے تیسری بار میں نے کہا تھا جی وہ آئیں گے واپس اور وہ وزیر آزم بنیں گے جب تھرڈ آئیں انہوں نے اور بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں کہ انیس سو نی نانوے میں ان کی ہیوی منڈیٹ کی گورنمنٹ تھی تو تھرڈ میجورٹی اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ڈیزول ہو جائے گی اس کی لوجک کیا تھی ایک گرہن لگا تھا جس نے اس گورنمنٹ کو اڑا دینا تھا اس کے بعد وہ بھی ہوا آپ کے سامنے پھر وہ تھرڈ ٹائم پھر وزیر آزم بنے اور جب دور اقتدار سنبھالا تو میں کہتی تھی کانٹوں کا سفر ہے ان کی یہ جو وزارت ہے ان کو اپنی خارجہ پالیسی پہ بہت کام کرنا ہوگا جس وقت وہ اوتھ لے رہے تھے ایک ایک سٹیپ سو سو سمجھ کے اٹھانا ہوگا تاکہ اس کسی بھی نقصان سے دوچار نہ ہو لیکن سرستی جب لگتی ہے بندے پہ تو یقین کریں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پھٹے رول جاتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بیوی کو بھی رخصت نہیں کر پائے اور یہاں پہ نظر آتا ہے کہ میں مان نہیں سکتی میرے ساتھ وہ بات نہیں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی کہ اپنی بیگم کا دکھ ان کو توڑ کے نہ گیا ہو کیونکہ یہ نظر آتا ہے کہ شدت سے محسوس ہونا تھا ان کے پارٹنر نے ان سے پہلے چلے جانا تھا یہ ان کے ذائچے میں ایک سٹرونگ انڈیکیشن ہے اور یہ بندے کی روٹس ہل گئی ہوں گی کلسوم نواز شریف اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے جانے سے جب انہوں نے دور اکدار سنبھالا لیکن میری کوئی نہیں سنی گئی کیونکہ وہ دبنگ اور جارہانہ فیصلے ایسے لیتے رہے یہاں تک کہ بہت ساری امپورٹنٹ منسٹریز بھی نہیں لگائی گئی ان کو کہیں منسٹر نہیں لگایا گیا ہمارا کوئی دفاع کا شد نہیں اس کا خارجہ پالیشی کا تو کوئی منسٹر تھا ہی نہیں تو خیر جی وہ جو پھر آپ نے دھرنا ہوا ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک اس پہ کہا تھا جب عمران خان کا دھرنا تھا تو میں نے کہا تھا اگر چھبیس یا چوبیس آکٹوبر تھی میں نے کہا اگر یہ گزر گئی تاریخ تو پھر دھرنے کا مقصد یہاں پہ فوت ہو جائے گا اور دھرنے کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ کال آف نہیں ہوگی تو جب عدالت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت سارے جب عدالت کا فیصلہ آنا تھا مجھے یاد ہے کہ صبح صبح ٹرانسمیشنز کا میں پار تھی اور میں نے کہا تھا کہ عدالت کا وہ پہلی میں نے ایک ویسے تو پرڈکشن دی تھی علم کے حساب سے ڈسکلیور میرا ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی مخبری نہیں ہے کوئی چڑیا نہیں ہے کوئی اپنے دل پہ نہ لے یہ صرف علم کی بیس کی اوپر پرڈکشنز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا یہ ہر ٹیلیویزن پہ میں نے اس دن بولا کہ مائنس ون ہو جائے گا یہاں تک کہ میں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ پارٹی کی قیادت شہباز شریف صاحب کو دے دیں کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے بجائے کہ خاکان عباسی صاحب کو انہوں نے دی لیکن اس وقت جو تھے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بہت اہم رول کر سکتے تھے لیکن ان کے اپنے خاندانی ایشیوز ہوں گے مجھے نہیں پتا ان کے کیا فیصلے تھے تو جو ہے یہ بھی انہوں نے ہماری نہیں سنی حالانکہ بڑی بڑی سکرینز پہ میں نے کہا کہ وزارت شہباز شریف صاحب کو دے دی جائے جب ان کو مائنس ون ہوا ان کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سڑھ ستی کا دور تھا سڑھ ستی ساڑھے سات سال کا ایک بیٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو دور اقتدار تو ملا بعض دفعہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں پھر اسی لے کے بھی آزماتے ہیں تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں تو شاید اقتدار پاور یہ چیزیں انسان کو ریویل کر دیتی ہیں نمبرز میں ان کے پڑھوں تو بڑے حسن پرست آدمی بڑا بازوک ان کا ہونا پھر ان کا کمپاؤنڈ نمبر کیا ہمیں سٹوری سناتا ہے کہ یا اروج یا زوال بیچ والی کوئی سٹیج نہیں ان کی آتی کہ دیکھیں سرستی کے دوران بلکل خاموش رہے اب وہ بیک بون بنے میں تو جی لائم لائٹ میں تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے لیکن اپنی پارٹی کی بیک بون رہیں گے یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی جب ہم پیش گویاں کر رہے ہوتے تھے تو میرے بہت سارے ساتھی اسٹرولجرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ نون لیک ختم اس کا صفایہ ہو گیا اور بڑے بڑے پروگرامز ہیں میرے یہ میں بتا دوں مبشل لکمان کا کوئی پروگرام نکالیں گے پچھلے سال کا تو آپ کو یہ بات میری مل جائے گی پچھلے سال کا مبشل لکمان کا آپ چینل کے اوپر پروگرام تھا اور اس پہ یہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نون لیک کا صفایہ ہو گیا بلکل غلط بات ہے نون لیک پلٹ کے آئے گی اور بڑے جوش کے ساتھ واپس آئے گی تو یہ میں نے اس پروگرام میں بھی جن صاحب کی میں نے کتا کلامی کے مافی چاہتے ہوئے یہ بات اپنی پرڈکشن دی تو جی نواز شریف صاحب بیک بون اب ان کا سرستی والا وقت ختم پھر جب یہاں سے ان کو ریلیف ملنا تھا تو وہ ڈیٹ بھی میری بلکل ایکو ریڈ تھی لیکن اس میں تھوڑا سا ڈلے آیا تھا ریلیف مل گیا تھا پیشگوئی ایکو ریڈ تھی لیکن تھوڑا سا ڈلے ہوا تھا تو میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ میرے حساب سے تو ریلیف مل جانا چاہیے دیر کیوں ہو رہیے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں یہاں دیکھتی ہوں کہ جیون ساتھی کا جانا ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑا ہے اچھا جو انٹرسٹنگ بات ہے بڑی روحانیت ہے ان کے اندر ان کے ذائچے کو جب میں پڑھتی ہوں اور ایک بہت اور ہے کہ جتنا ان کو اپنے ملک سے زیادہ جب یہ باہر رہتے ہیں ان کو وہ زیادہ راست آتا ہے تو یہ بھی ان کے ذائچے کے اندر ایک بات ہے تبیشہ جب ملک میں واپس باغ دور سوالتے ہیں تو مسائل ان کے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آتے ہیں لیکن ان کی کریڈیبلیٹی بھی واپس ہوئے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ اب میکوں کے وزیر آزم بنیں گے یا لائم لائٹ میں آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں مجھے نظر آتا مجھے نہیں نظر آتا میں غلط بھی ہو سکتی ہوں ہیلتھ وائز بھی ماشاءاللہ یہاں تو بڑا پوزیٹف کارڈ ہے لمبا جیئیں گے صحت مندی کے ساتھ جیئیں گے اور اپنی روحانیت سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ روحانیت ان کی اندر پائی جاتی ہے تو بلکہ میں تو اگر وہ سن رہے ہوں ہمیں یا ان کے لوگ جیسے پہلے بھی مجھے کہتے تھے کہ ہم آپ کا میسج ان تک پہنچاتے ہیں آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا تو یہ ان کا اللہ توقل ہونا یا نظر آتا تھا خیر اینیویز جی جو ہے ستارہ ان کا انٹیکٹ ہے لائم لائٹ میں مجھے دو ہزار اکیس میں نظر تو یوں سامنے نہیں نظر آتے لیکن بیک بون اپنی پارٹی کی رہیں گے اور جو ہے وہ یا یوں سمجھ لیجئے سکرپٹ رائٹر وہی رہیں گے دو ہزار اکیس میں بھی دو ہزار اکیس میں تو واپسی نظر نہیں آتی لیکن دو ہزار تئیز میں مبالغہ رائی سے کام نہ لوں تو پھر سے نون لیگ کا سال ہو سکتا ہے اینیویز اب اگلی پرسنالیٹی پہ چلتے ہیں جی اب ہم قائدین کے اوپر آگئے جو ہمارے ایکس قائدین ہیں اور جن کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی رول ہے تو نون لیگ کی ایک اور جان شہباز شریف صاحب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں چار سے پانچ لوگ ایسے ہیں وہ جتنے بھی سیاسی یوٹن لے جائیں جتنی بھی سیاسی غلطیاں کر جائیں وہ پاپ اپ ہوتے رہیں گے سکرین کی اوپر جن میں عمران خان وزیر آزم ہمارے صاحب مولانا فضل الرحمن شیخ رشید شہباز شریف چار ہاں مجھے کوئی اور یاد آئے تھا میں ساتھ ڈسکس کروں گی تو شہباز شریف صاحب اس وقت بشک آپ کو نئی خبریں جب نئے سال میں جاری ہیں کہ وہ ابھی ضرور جیل کی اس میں حالات کے اندر ہیں بلکہ میں کہنا چاہوں گی جو جیل میں جنہوں نے رکھا ہوا ہے یا جیل حکام ہے کہ ذرا خیال سے رکھیں اس شیر نے بڑا دبنگ کم بیک کرنا ہے میں دو ہزار تئیس اس انسان کا سال دیکھتی ہوں بشرت زندگی سہد سلامتی وہاں سے میں ان کو بہت اہم رول کے اندر بھی دیکھتی ہوں تو خیر شہباز شریف کا سیاسی ستارہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے نمبر بھی بڑے خوبصورت ہیں بلکہ ان کو اپنے لکی نمبرز تین پانچ ساتھ رکھنے چاہئے تین نمبر موجزے کا نمبر پانچ نمبر پنچتن پاک سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے پانچ نمبر مرکری کا نمبر اور ان کا مرکری اتنا ویل پلیسٹ ہے یہ بندہ ذہین نہیں میں اس کو جینئیس کہوں گی کیونکہ بے نظیر کے بعد بے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد دوسرا جو مرکری ایگزولٹڈ ہے وہ ہیں شہباز شریف صاحب تو منٹلی ہی سو سمارٹ اسی لئے آپ انہیں بڑا اورگنائز دیکھتے ہیں اور بڑا چیزوں کو انہوں نے اورگنائز طریقے سے بھی کیا اور سیاسی ستارہ بھی انہیں راز ہے اور سم ہاؤ یہ والا سال چاہے وہ ابھی جیل میں ہیں ایسے لگتا ہے کہ جلدی کوئی فیصلہ آنے والا ہے اور وہ جیل سے باہر آتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور سیاست میں بھی رہیں گے بلکہ سیاسی بڑا اہم رول بھی پلے کریں گے دو ہزار تئیس میں بہت پاورفل نظر آتے ہیں اگر زندگی نے انہیں محلت دی اللہ نے ان کا ساتھ دیا یہ ہے علمی رائے بس کلیمر ساتھ ساتھ ہے کہ یہ علمی رائے ہے ذائچہ کو دیکھتے ہوئے رائے جو خوش قسمتی کے نمبر کو لے کے پیدا ہوئے اس لیے جو ایکٹیو ہیں ٹک کے نہیں بیٹھتے کیونکہ مرکری اگزالٹڈ تھا ان کے ذائچہ کے اندر تیسری چیز جو ان کا جینئس ہونا جیسے نظر آتا ہے میں نے کہا لیے دو لوگوں کا میں نے ایسے دیکھا ہے محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ اور شہباز شریف صاحب تو جلدی ہی اسی سال ہی یہ کم بیک کر رہے ہیں تو یہ والا دو ہزار اکیس ان کے لیے جو تبدیلی لے کے آ رہا ہے وہ پوزیٹیو لے کے آ رہا ہے کہ کم بیک بھی عزت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہے جی شہباز شریف صاحب کا ستارہ لیکن ڈسکلیمر کہ یہ علمی رائے ہیں پلیز سیریس نہ ہوئے گا یا اپنے دل پہ نہ لیجئے گا جو انٹی پارٹی ہوئے کیونکہ میں آپ کو پہلی کہہ چکی ہوں میری کوئی سیاسی وابستگی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اسی نوٹ کے ساتھ چلتے ہیں اگلی پرسنالیٹی کی طرف جی تو جیسے ہم باتیں کہہ رہے ہیں مختلف پرسنالیٹیز کی تو میری سکرین آپ کو دکھا رہی ہے چاچے تایا کے بچے جو ہیں یہ تایا کی بیٹی ہوئی وہ چچا کے بیٹے ہوئے تو جی ان کے کیا فیوچر ہیں سیاسی فیوچر بہت سارے لوگ کیوریس ہوتے ہیں مریم نواز صاحبہ جب خاموش تھی عدالت سے ریلیف ملنے کے بعد سے تو ہر پروگرام میں سوال کیا جاتا تھا کہ مریم نواز کب بولیں گی کیا وہ ختم ہو گیا ہے کیا این آر او ہو گیا ہے اب مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ این آر او کے نتیجے میں خاموش ہیں تو میں اپنی علمی رائے دیتی تھی کہ دو ہزار بیس کے آخر میں مریم جی بولیں گی بھی اور اپنی جگہ بھی بنائیں گی گرجے برسے گی بھی وہ تو میں اب کہہ رہی ہوں تب میں نے کہا تھا کہ دو ہزار بیس کے آخر میں ان کا وقت شروع ہوگا جہاں سے وہ بولیں گی بھی اور اپنی جگہ بھی بنائیں گی جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی پی ڈی ایم کا نتیجہ یا الائنسز جماعتوں کے آپس میں تو اس کے نتیجے میں مریم نواز صاحبہ اس وقت لائم لائٹ کے اندر ہیں جب مریم نواز پہلے انٹرفیئر کرتی تھی اپنے والد کی دور اقتدار میں تو میں تب ہر پروگرام پہ کہتی تھی ابھی مریم نواز صاحبہ کا وقت نہیں ہے بولنے کا ابھی ان کو میں یہ کہوں کہ ان کو سیاسی اسرار و رموز راس نہیں آئیں گے ابھی ان کو وہ سیاسی پیچی دیاں سمجھ نہیں لگیں گی اور ویسے بھی اگر میں یہاں پہ بھی دیکھوں تو اب ان کا وقت کیونکہ بہتر شروع ہو گیا تھا جس میں ہم توقع ستاروں کی روشنی میں کر رہے تھے اندر ڈسکلیمر کے بھی علمی رائے ہیں یہ کوئی فیوریزم نہیں ہے نہ میں کبھی ان سے ملی ہوں نہ میں انہیں جانتی ہوں لیکن میری جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو مجھے پیشگوئی کے پورے ہونے کا جو ہے نا اتمنان ضرور ہوا تھا ماشاءاللہ اس وقت جو انہیں ایک اچھی چیز ملے کی اپنے گھر والوں کی مکمل سپورٹ اور اس معاملے میں وہ انتہائی خوش قسمت ہے اپنے پیدائشی ذائچے میں سچ مچ جو لڑکی باپ کی رانی ہوتی ہے یہ سچ مچ ان کا یہ وہ مقام ہوگا اپنے گھر کے اندر اس سال اپنے گھر کے کوئی پچھلے دنوں میں جو ان کے گھر کے افراد تتر بتر ہو گئے تھے اور بیچ میں ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہوئی لیکن یہ والا سال ان کی فیملی میں ریوائیول کا سال ہوگا سب پھر سے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو ہے ابھی سیاست کی سکرین پہ یہ رہیں گی لیکن میرا جو ایک مشورہ ان کو بھی ہے کمر جاوید باجوا ہمارے چیف آف فارمی سٹاف کو بھی ہے کہ ایول آئے سے بچنے کی ریمیڈی ضرور کرتے رہیں ایول آئے خان صاحب کو بھی ہے کیونکہ ان کے بھی اپوزشن ہے اس ستارے کی وزیر آزم عمران خان صاحب کمر جاوید باجوا چیف آف فارمی سٹاف صاحب ہمارے جو ہیں مریم نواز شریف محترمہ صاحب ایول آئے کی ریمیڈی ضرور کرتے رہیں کیونکہ نظر والا ہاؤس آپ لوگوں کا خاصہ سینسٹریف ہے اور یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں ہمارے پروفیٹ پیس پی اپ آن ہم کہا کرتے تھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں ان کا اس طرح نام لیجے تو میرے سر پہ کیونکہ دپٹہ نہیں تھا تو میں وہ بے عد بھی نہیں کر سکتی تھی تو جو وہ کہا کرتے تھے کہ آخری ایسے زمانے آئیں گے کہ میری امت کے لوگ نظر لگنے سے سپیشلی جوانوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ نظر لگنے سے امواد بھی ہو جائے کریں گی اور وہ پریشان ہوتے تھے اپنی امت کے لیے سب کو سوچ کے تو یہاں پہ میں ان تین لوگوں کو یہ ڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اپنی ایول آئے کی ریمیڈی ضرور کیا کیجئے اسی طرح حمزہ شہواز یہ بالکل اپنے والد کے نقشے قدم پہ چلیں گے کیونکہ ان کا بھی میں پرسنلی ذائچہ پڑ چکی ہوئی ہوں مجھے یاد ہے کہ یہ بھی خبرناک میں ہم سے ملاقات ان کی ہوئی تھی آفتاب اقبال صاحب کے شو میں تو اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا میں نے کہا تھا آپ کے تین نکاح ہوں گے آپ کے تین نکاح نظر آتے ہیں مجھے خیروں نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے اور سیاسی ستارہ ان کا بھی سٹرونگ ہے مرکری اپنے ابا کی طرح ان کا بھی سٹرونگ ہے تو وہ جیسے ستارے جنیٹیکلی موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جنیٹیکلی یہ اپنے بابا کے نقشے قدم کو فالو کریں گے اپنے والد کے نقشے قدم پہ ہی رہیں گے ایڈمنسٹریشن ہے سیاست ہے تو جو ایک رول موڈل نظر آتا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز شریف کا ہی جنون ان کے ہی اولاد ہے یہ ان کے ہی برخوردار ہیں تو مریم نواز کو یہ والا سال فیور کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے فیملی سپورٹ ان کے ساتھ رہے گی اور وہ جو یہ والا سال ان کے لیے جو تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں وہ پوزیٹیو لے کے آ رہے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی اب اس کے بعد ہم اگلی پرسنالیٹی میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے جی اور اب باری ہے ہماری دوسری پاکستان کی بڑی پارٹی بلکہ اب تو پی ٹی آئے بڑی ہوگی پھر نون لیگ اور پھر پیپلز پارٹی ہوگی تو جی پیپلز پارٹی اور محترمہ بن ازیر بھٹو کو کریڈٹ نہ دیا جائے ٹربیوٹ نہ دیا جائے تو زیادتی ہوگی ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے میں تو بڑی فیمنسٹ بھی ہوں گریٹسٹ لیڈر اور مجھے جو سب سے ان کی پیاری بات لگتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ دبئی میں کیوں رہنا چاہتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی کانوں میں ازان کی آواز پڑھے حالانکہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم وہ نہیں تھی لیکن اپنے اسلام کی وہ جہاں تک بات ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک خود پڑھاتی تھی ایک اتنی مسروف عورت جس نے کتابیں لکھی جس نے سیاست میں اپنے باپ کی نام پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آنچ آنے دی حق ادا کیا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ان کی گود میں آسفہ ہیں بلاولن ہیں کہ پیارے بچے پیارے پیارے بچوں کو چھوڑ کے جانا میں کہتی ہوں بڑا ہی مشکل کام ہوگا کہ وہ لمحہ کچھ تو انسان کو رہتا ہی ہے جب جا رہے ہوتے ہیں دنیا سے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن وہ اس جلسے میں جا رہی تھی مجھے ناہیت صاحبہ نے بتایا کہ وہ کسی سفیر کو ملکے آئیں تو انہوں نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اپنے کپڑے بدلے کہ مجھے آسف کی انسٹرکشنز ہیں کہ ریشمی کپڑا پہن کے جلسے میں نہیں جانا اور جو ہے اپنے کپڑے بدلے انہوں نے جو ہے تاکہ کٹن کے کپڑے پہنے انہوں نے اپنے ہسپنڈ کے اتنا عوبے کیا اس بات کو جو ہے اور پھر وہ بھی سنا میں نے کہ کس طرح ان کے ہاتھ میں جو ایک پینگل تھا اس کو کٹ کے اتارا گیا کہتے ہیں تکلیف تھے سچویشن تھی میں حالانکہ بہت کوئی پرو پی کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں رہی لیکن محترمہ کی ڈیتھ پہ میں تین دن روئی تھی جنازے کی وہ کاروائیاں دیکھ دیکھ کہ میں تو ہم آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر ان کے بچوں میں سے بلاول کا ذائچہ جیسے میرے پاس ہے میں نے آپ لوگ اسے پہلے بھی کہا کہ ایک تو سوال بہت ہوتا ہے کیا بلاول اس سال شادی کریں گے بلاول کا میریج ہاؤس ہمارے خان صاحب سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے پھر بلاول کے بارے میں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ شاید بلاول بہت لمبا سیاست میں سسٹین نہ کریں حالانکہ مجھے پتہ ہے ان کی پھپو فریال عدی جن کو کہا جاتا ہے فریال تالپور صاحبہ جی ان کو بہت پیار ہے اپنے اس بھتیجے سے لیکن جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور میں ہمیشہ ان کی فیملی میں بھی بات کی تھی کہ اپنے گھر میں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ میرے پچھلے پانچ سال کی بات ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا پیپلز پارٹی نے الیکشن واپس ون کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی الیکشن فائٹ کر رہی تھی تو ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک اسٹرالجر تھی تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہاں سے اتنی سیٹس لے گی یہاں سے ہمونی فاروق جیو کا پروگرام کہہ رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو میرے خیال میں میں علمی چھوڑ دوں کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی اگلے دس سال رول میں نہیں نظر آتی اور وہ الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جو تھے نا سورما جنہیں کہا جاتا ہے وہ الیکشن بہت بری طرح آ رہے تھے اس وقت میں جو ہے تو آپ کو وہ ضرور منظر نامہ یاد ہوگا تو میں کہتی تھی کہ مجھے پیپلز پارٹی اگلے دس سال آتی بھی نظر نہیں آتی اب تو مدد بھی پوری ہونے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آصفہ بھٹو کا ستارہ بھی بہت یہ جو معصوم سی بچی بے نظیر کی گود میں ہے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی گود میں بیٹھی ہے یہ چھوٹی سی بچی یقین کیجئے اگلے آنے والے ٹو اینڈ اہاف یرز دھائی سالوں میں یہ اپنی جگہ بنا جائیں گی اور یہ وہ لڑکی ہوگی جو اپنی پارٹی کا سٹرونگلی کم بیک کرائے گی تو اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ ہمیں اللہ تعالی بے نظیر شاید پھر سے واپس بھیج دیں گے ہمارے درمیان ہمارے پڑھے لکھے ایڈروں کی میں کہتی ہوں بہت شدید ہمیں ضرورت ہے بہت شدید ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو تعلیم کی کمی کا رجحان ہے شاید کوئی عورت اس کو بدل ڈالے آکے تو خیر جی جو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کی پہلے میں ان کی شادی کا بتا دوں کہ جی اگر انہوں نے اس سال مجھے تو بہت زیادہ جو امید ہے وہ ان کے اسی سال میں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی نیوز آ جانی چاہیے جیسے ان کی بہن کی آئی ہے بختاور صاحبہ کی کہ انہیں انگیج کر دیا گیا ہے تو یہ والا سال کوئی خوشخبری کی خبر ان کے لیے دیتا ہے والا سال ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو فور شور میریج کا سال ہے اور اگر ان کی شادی میں ڈلے نہ آتا تو شاید ایک سے زائد شادیوں کا امکان ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے شادیوں کا جو امکان ہے انٹیلیجنٹ ہیں کاروباری ساکھ اچھی ریپوٹیشن اپنی آن کر کے رکھیں گے یہ ضرور نظر آتا ہے سیاسی جو ہے میدان میں بھی اپنے آپ کو کوئی کچھی ریپو کے ساتھ کیری کریں گے اور صرف میں کوئی ان کی رستے میں ہرڈلز بہت ہیں گھوم پھر کہ ان کو یوں ٹن ستارے لگوا دیتے ہیں کبھی ہاتھ میں پکی پکائی پلیٹ آئے گی تو کوئی دوسرا مزے لے جائے گا جو ان کی ڈیسٹینی کے ڈراؤ بیکس یہاں نظر آتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بھی جو ہے رشتوں میں بھی ان کو چاہیے کہ ذرا دیا کیجئے اپنے پیاروں کو ان کے ساتھ بلاول وقت سپنٹ کیا کیجئے آصفہ بھٹو صاحبہ کا ستارہ بے انتہاں سٹرونگ ہے اگلے آنے والے ڈھائی سال جو ہیں دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس اور تیس والا سال وہ ان کو ایس لیڈر اپنے آپ کو بچی منوہ آ جائے گی اگر وہ ابھی سے نکل پڑی تو یقین کریں یہ والا ٹائم بہت ہاں چھوٹی موٹی پھل جھڑیاں کو انگیج کرنے کی وہ شاید آپ دو ہزار اکیس میں سن لیں تو یہ تھا بے نظیر صاحبہ کی اولاد کا نقشہ اللہ بختاور کو زندگی کی خوشیاں دے جو نئے رشتے میں بندھنے جا رہی ہیں اللہ پاک ان کے لیے بہت آسانیہ کرے اب ہم چلتے ہیں اگلی پرسنالٹی کو پڑھنے کے لیے جی اور اب پرسنالٹی ایسے کر کے جو کھڑی ہیں ان کو بھی کون ہے جو نہیں جانتا اور آج جو میں ان کا ذائچہ پڑھ رہی ہوں نمبرز تو ان کے بھی بڑے فورچنیٹ نمبرز ہیں نمبر ون فورچنیٹ نمبر جسے کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ نمبر سیون جو کہ ہم روحانی نمبر بھی کہتے ہیں اور آج تک مولانا صاحب نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سیاسی ستارے سٹرونگ ہیں ان میں مولانا فضل الرحمن بھی ہیں عمران خان وزیر عظم بھی ان کا بھی سیاسی ستارہ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب تو یہ والا سال ان کی جو کوئی ایفٹ ہے مجھے تو بے وہ کہتے ہیں بے فائدہ نظر نہیں آتی فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اب اس کا کوئی ایسا عوضہ مل سکتا ہے کوئی ایسا بینیفٹ مل سکتا اس سال میں یہاں پہ تو ان کی اگر تو یہ ڈیٹ آف برٹ ٹھیک ہے تو نظر آتا ہے اور ان کا کیونکہ دسوان گھر بھی بڑا مضبوط ہے تو اپنی ریپوٹیشن بھی کبھی مجھے تو ڈاؤن ہوتی بھی ان کی نظر نہیں آتی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیسز میں پھسا دیا جائے گا یہاں پہ تو تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آرہا میں غلط بھی ہو سکتی ہوں کیونکہ جو ڈیٹ آف برٹ ہمارے پاس ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے نہ کوئی مقدموں میں پھستے پہ نظر آرہے ہیں نہ مجھے جیل یاترہ پہ نظر آرہے ہیں ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں ہاں ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں جسمانی صحت بھی دماغی صحت بھی دونوں پہ زیادہ وزن نہ ڈالیں باقی ماشاءاللہ یہ والے سال میں مجھے تو بینیفیشری نظر آتے ہیں وہ بینیفٹ کس لیول کا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ وہ بینیفٹ ان کو کس لیول کا مل سکتا ہے لیکن اس وقت وہ جو بھی ایفورٹ ان کی ہے اس کا انہیں ریوارڈ یا انہیں بینیفٹ ملتا ہوا دو ہزار اکیس میں نظر آتا ہے تو یہ تھے مولانا فضل رحمان کے سیاسی ستارے دو ہزار اکیس میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اب ایک کلیکٹیو سیاست کی اور پاکستان کی ایکانومی کی جیز اب جس کی باری ہے یہ ہے تو ہم ہیں ملک سلامت تو ہم سلامت یاد رکھیں جو قومیں اپنے کہتے ہیں نا اپنے ورسوں کو کھو دیتی ہیں اپنی روایات کی قدر نہیں کرتی ان قوموں کے نام بھی مٹ جائے کرتے ہیں ترکی کی کوشش کو دیکھئے انہوں نے کیسے ارتغل بنا کے اپنے ہسٹری کا ہیرو بنا دیا ہم ایسی کیوں نہیں کر سکتے جس طرح ہمارے بابا ایک قائد نے ہمیں ازادی دلائی ہے اور ہم کیوں اپنے ہیروز کو نہیں اس طرح پروجیکٹ کر سکتے کہیں نہ کہیں ہم خرابی ہم میں ہو جاتی ہے لیکن اللہ کرے کہ اب جس عمر میں پاکستان آ گیا ہے قومیں بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ ملک کو ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں گے کہ دو ہزار اکیس میں کیا کیا ہمیں مل سکتا ہے دو ہزار اکیس میں سب سے پہلے تو ہم نے سیاستدان تو آپ سے فردن فردن ڈسکس کر لیے ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے تبدیلی ہے کوئی قوانین کی کوئی آئین کی کوئی پارلیمانی نظام ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہے وہ کیا سیٹ اپ ہے یہ با خدا مجھے نہیں پتا لیکن تبدیلی کا اشارہ ستارے دے رہے ہیں میں صرف ان کو ازیوم کر رہی ہوں اس لینگویج کو ڈسکلیمر ساتھ ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے بلکل نہیں ہے دوسرا پاکستان دو ہزار نو سے پاکستان کی گاڑی پٹھری سے اتری اب واپس ماشاءاللہ بیک آن ٹریک ہو جائے گی اور جس پاکستان کا خواب شائر مشرق نے دیکھا اور جس پاکستان کو توڑنے کے نعوذ باللہ سپنے دیکھے اب ان تین سالوں میں ان کو مو توڑ جواب ملے گا پاکستان کا رقبہ مجھے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان مجھے گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے نہ کہ پاکستان کے ٹوٹے کرنے کے سپنے جو انڈین جوتش اپنے اپنے پروگرامز میں کہہ رہی ہوتے ہیں میں کنڈیم کروں گی کہ آپ اپنے ملک کی فکر کریں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہم کبھی انڈیا کے ذائچے کی میں تو بات نہیں کرتی لیکن اس بار میں اس لیے کروں گی کیونکہ یہ پچھلے دو ہزار بیس کی پیشگوئیاں ہیں کہ امریکہ اور انڈیا میں بھی فال آئے گا ایکانومی فال کرے گی پرابلم آئے گا ان دونوں ممالک میں بھی پاکستان فروری دو ہزار جو ہے اکیس تک کا سفر صدقہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ذرا دیتے رہیے گا کیونکہ اس اتاروں کی گلیکسی کوئی نیا طفان ہمیں کھڑا نہ کر دے تو صدقہ اور دعا اسی لیے رد بلا کہا گیا ہے تو اپنا اور اپنے ملک کا صدقہ ضرور دیتے رہیے گا مارچ سے پھر چیزیں بہتر ہونی شروع ہوتی ہیں کیونکہ مارچ دو ہزار بیس میں پہلا کوویٹ پیشنٹ آیا تھا مارچ دو ہزار اکیسے ہی ہم اس خوف سے اللہ پاک ہمیں سرخرو نکال لیں گے اس کے بعد جو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ابھی عوام کا اعتماد تھوڑا شیکی ہے اپنے اداروں پر چاہے وہ ہمارا نیب بیورو ہے چاہے وہ ہمارا جوڈشری کا سسٹم ہے چاہے وہ ہمارا پی آئی اے قومی ائر لائن ہے مجھے ایسے لگتا ہے فورٹینٹھ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ میرے رب نے چاہا تو جو ہے عوام کا اپنے اداروں پر اعتماد بھی بہا لگا پھر جو اچھی بات ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کو نئے الائنسز ملیں گے پاکستان کو نئے اتحادی ملیں گے جیسے وہ پاکستان ایک لادلہ بیبی بھی اس میں بن جائے گا یہ امکانات ہیں جس میں پاکستان کے اندر جب بیرونی سرمایہ کاری آئے گی جس کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں سے ہماری ایکانومی کی گروت شروع ہوگی تو ایکانومی کی خبر جو لوگوں کو دو ہزار بیس میں جو نظر آتی تھی مجھے دو ہزار اکیس میں وہ کرنے نظر آ رہی ہیں جہاں سے ہماری ایکانومی سٹیبل ہونے جاتی ہے جب ہمارا سیاسی نظام بھی سٹیبل ہوگا ساتھ ہی ہماری ایکانومی بھی وہاں سے ہمیں سٹیبل ہوتی بھی نظر آتی ہے تو یہ بھی اچھی خبر ہے ہمارے لیے موسمی حالات اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ میں نہیں کہوں گی کہ سلام یا ایسا کوئی بڑا واقعہ پاکستان کے خطے میں تو ہمیں نئی نظر آتا کہ پاکستان کے خطے میں کوئی بڑا ایسا واقعہ ہو جائے گا اور جو سب سے جو عوام کے ریلیف کی جیسے میں بات کروں تو جو لوگ زمین کے کام میں ہیں کنسٹرکشن کے کام میں ہیں وہ جو ہے پھلے پھولیں گے کیونکہ زمین کا بھاؤ بڑے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کے جو پچھلے دو تین سالوں سے جو ایک سٹیگنٹ ہوئی تھی سیچوئیشن وہاں سے وہ سیچوئیشن بہتر ہونے جا رہی ہے اسی طرح جو ہے ہمارا جو فنون لطیفہ یہ پاکستان کا ذائچہ میرے ہاتھ میں ہے پاکستان کہیں سے غریب ملک نہیں ہے پاکستان مار کھاتا ہے جب ہمیں دوسرے لوگ مہروں کی طرح استعمال کر لیتے ہیں ان کی نیت میں کبھی بھی سچ نہیں ہوتا جب ہم دوسرے ملکوں کے لیے مہرہ بن جاتے ہیں جیسے ہم زیاء الحق صاحب کے دور میں افغانیوں کے ہاتھوں بنے تھے تو جو ہے افغانستان کے ہاتھوں ہم بنے تھے تو وہ ایسی چیزیں جو ہیں مہرہ نہ بنیے اپنی اکل استعمال کیجئے اور جو ہے پھر فائٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہی سن پینسٹ والی جو ہے نا ایک یادگار نظر آنی چاہیے وہی جذبہ عوام میں بھی ہوگا اچھا ایک چیز جو ہونے جا رہی ہے دو ہزار اکیس بہت زیادہ ڈیجیٹل ہونے جا رہے آئی ٹی بہت ترقی کرے گی یہ میں نے یہ پیش گوئی میں نے دو ہزار بیس میں بھی کی تھی کہ آئی ٹی بہت ترقی کرے گی اور آپ دیکھئے کہ ہم سارے کیسے باؤنڈ ہو گئے ہمیں آئیسولیٹڈ کر کے ورک فرام ہوم کر دیا گیا مجھے آج بھی میں نے کتنے شو ابھی نئے سال کے سکائیپ پہ کی ہیں حالانکہ مجھے سکائیپ بالکل ہینڈل کرنا نہیں آتا مجھے وہ کبھی کہتے ہیں جی وہ سر کٹ رہا ہے مجھے اس کو پکڑنا ہی نہیں آتا ٹیلی فون کو تو میں اتنی آئی ٹی میں نلخ آ رہت ہوں لیکن آپ لوگ گیٹ ریڈی ہو جائیے کہ آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہونا سیکھ لیجئے کیونکہ یہ دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا جیسے میں آج کل ابھی کوشش میں ہوں وقت نہیں مل رہا کہ میں آن لائن بینکنگ کسی طرح سے سیکھ لوں اچھا اب بھائی جی پاکستان کے ذائچے کو جب پڑھتے ہیں تو پاکستان کا پانچویں گھر کی پوزیشن ایسی ہے کہ پاکستان کا نام ہمیشہ ہمارے فنکاروں ہمارے کرکٹرز ہمارے ہیروز کی وجہ سے بہت ہمیں پہچان ملی دوسرے ممالک میں مرہوم نصر فتح علی صاحب ہماری ملکہ اتنم نور جہان صاحبہ اللہ ان کی دونوں کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کو ایک پہچان دی کہ ان کو اردو سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی نصرت علی صاحب کی قوالیوں پہ ہر بندہ سر جھومتا تھا تو جی ابھی بھی اس سال بھی جو کہ ہماری انڈسٹری آپ کو بیٹھی بیٹھی سی لگ رہی ہے ہماری انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا ہمارے کچھ چیزیں نظر آئیں گی کوئی اچھے پروجیکٹس بنیں گے ہو سکتا ہمارے کسی پروجیکٹ کو انٹرناشنل پذیر آئی مل جائے مارچ کے بعد سے کچھ نکل و حرکت بھی شروع ہو جائے گی جو ائر لائنز ابھی بند ہیں سفر ہمارے بند ہوئے میں اسی طرح جو ہے کرکٹ کی جیسے ہم بات کریں اور جو کرکٹ ہے وہ بھی اس سال پاکستانیوں کو مایوس نہیں کرے گی جو پچھلے سال میں آپ نے مایوسیاں سائی تو دو ہزار بیس کی میری پرڈکشنز اٹھا کے دیکھئے میں کہا تھا کہ مجھے کوئی بہت بڑے مارکیں نہیں نظر آتے تو پی ایسل تھا میں تو بلکل گراؤنڈ ہو جائے کرتی تھی میں کوئی پرڈکشن نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے اس بار کرکٹ میں کوئی بڑے مارکیں نہیں نظر آتے تھے کہ حالانکہ ہم نے پاکستان نے کوشش کی کہ پورا پی ایسل یہاں کر آیا جائے لیکن کووڈ کی سیچویشن جو ایسی آئی وہ بھی ہمارے ملک کے لوگوں کو پوری تفریر نہ مل سکی کووڈ چونٹی چونٹی تو زندگیوں سے مائنس کر دیجئے اس سال کو تو جی جو لوگ اچھا سٹاک کے کام میں جو لوگ ہیں بڑی ٹرکی مارکیٹ رہے گی آپ نے بڑا کیلکولیٹیو چلنا ہے بلائنڈ رسک نہیں لینا سٹاک مارکیٹ کے جو لوگ ہیں تو اس میں اپنے آپ کو محتاط رکھ کے چلنا ہے آپ نے میڈیا جو ہے میڈیا کے حالات پہلے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آنکرز ہیں کیونکہ یہ مرکری کا سال ہے تو جو آنکرز ہیں وہ اپنے بولنے کی مہارت جن کے پاس ہے وہ بہت اپنا نام بنا سکتے ہیں اس وقت میں جو نئے لوگ سکرین پہ آنا چاہتے ہیں اس سال قسمت آزمائیں کیونکہ مرکری کا سال ہے کمیونکیشن کا سال ہے تو آپ کی جیت کا بھی سال ہے تو دو ہزار اکیس میں گریجولی ہم واپس پٹری پہ چڑھنے جا رہے ہیں میرے رب نے چاہا یہ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس پاکستان اپنا کھویا و مقام اپنی کھوئی ساکھ جہاں ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا سوچا جا رہا تھا جہاں ہمیں آئیسولیٹڈ کیا جا رہا تھا میرے رب نے چاہا تو ان تین سالوں میں یہ ملک ایسا بن جائے گا کہ ہر سوپر پاور کو بھی اس ملک کی ضرورت پڑے گی بیچ میں نظر بٹو جیسا سال آ گیا دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ایسا ہمیں نہیں نظر آتا موٹی موٹی پیشگوئیاں ہم نے سمیتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ میں نے ون لائنر سٹیٹمنٹس بنائے کہ عوام کا اپنے اداروں پر اعتماد بھی بہا لگا تو جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ بڑے سالوں کے بعد کوئی سکھ کے سانس انہیں آئیں گے انہیں ایسے لگے گا جیسے اتمنان سے ہمیں کسی نے سمیٹ لیا ہے اسی طرح جو ہے جو باہر ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں ہم سے زیادہ ان کو ہماری فکر ہوتی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال پاکستان کے لیے بہتر خبریں جب مجھے یاد ہے دو ہزار انیس میں میں چھپ گئی تھی میں نے کہا میں نے کسی چینل پہ نہیں جانا میرے پاس کچھ اچھا نہیں تھا کہنے کو اسی طرح ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں نہیں چھپ سکی پھر میں آپ کو ہر جگہ نظر آئی اور میں بار بار کہتی تھی کہ رب کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں یہ لوگ جیت جائیں جنہیں روشن پاکستان نظر آتا ہے کیونکہ میں بھی محبے وطن پاکستانی ہوں میرا کام بھی سفر کر گیا ان دنوں میں اینی ویز اللہ تعالی زندگی رہی تو رب اور بنا دیں گے ستاروں سے آگئے جہاں اور بھی ہیں اللہ تعالی دوہزار اکیس میں لے کے آ رہے ہیں یہی بڑی مہربانی کی بات ہے کہ شاید ہم یہاں سے اچھا بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں دکھائے گا تو رب کی قدرت سے مہربان جو ہے مہربانیاں ہوتی رہیں گی مایوسی کفر کہا گیا ہے پاکستان کے لئے اپٹیمسٹک رہیے یہی پاکستان آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ ہونے پہ جو کمپلیکس ہوتا تھا کہ ہمیں لسٹ میں لمبا لگا دیا جاتا تھا رب نے چاہا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اب ہم بلیک لسٹ ہونے سے بھی بچ جائیں گے جرائم شرائم چھوٹی موٹی چیزیں وہ تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی رہیں گی میں نے کہا نا یہ وہ سال ہیں جس میں ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف چل پڑے ہیں تو یہاں پہ جہاں ہم آئی ٹی کے بہت وہ دیوانے اور ایڈکٹڈ ہو جائیں گے میں صرف یہ میسیج دو ہزار اکیس کا میرا ہے کہ اپنے رشتوں کو ڈیجیٹل مت کیجئے گا آپ کے جو رشتے ہیں آپ کے جو پیارے ہیں آپ کے جو والدین ہیں آپ کے جو سبلنگز ہیں جتنا زیادہ پیار کریں گے ان سے کیونکہ ہماری روایات میں ایسا نہیں ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان کو پیار دینا ہے تو یہ جو مشینی دور میں خود مشین نہ بن جائے گا روبوٹ ویسے پرفارم نہیں کر سکے گا جیسے آپ اپنی ماں کو حق کر سکیں گے یا ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے گی وہ وامت ہم نے بچانی ہے ہم نے اس خودغرزی اور نفسہ نفسی کے اندر اپنے پیاروں کو بلکل نہیں بھول جانا یہ ہمارے اس امتحان کا سال ہوگا جو دو ہزار بیس میں نہیں سیکھ پائے دو ہزار اکس میں وہ سبق ہمیں یاد رکھنا ہے تو جو ہے پلیز اپنے رشتوں کا احترام کیجئے کیونکہ یہ خلقِ خدا سے محبت کہتے ہیں کہ رب تک پہنچنے کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے تو یہ شارٹ کٹ کا دور ہے یہ فاسٹ دور ہے فاسٹ فوڈ کا دور ہے آئی ٹی کا دور ہے تو اگر خلقِ خدا سے محبت رکھیں گے تو رب تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کی مقلوق سے محبت کی جائے وہ جانور ہیں وہ پہاڑ ہیں وہ قدرت ہے ہر چیز سے محبت کیجئے دیکھئے پھر رب کا آپ پہ کیسے کرم ہوتا ہے تو یہ والا سال میں نے پچھلے سال بڑا کچھ ڈرائیا تھا اللہ کرے یہ والا سال میں ایک بھی بری بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری بری باتیں جلدی پوری ہو جاتی ہیں اپنا بہت دیحان رکھے گا اور میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائے لیکن ابھی بند نہیں ہونے جا رہا ابھی ہم بتائیں گے بارہ بروج کو بارہ سٹارز کو کہاں کہاں بلسک سامنے تو بھی آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا لیکن یہ وہ کام جسے مجھے اور آپ کو ایک فیملی بنایا ہے ہمیں فیملی بن گئے ہیں ایک دوسرے کی سٹرنٹ بن گئے ہیں تو میں آج کے موقع پہ آپ کو کیسے بھول سکتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دو ہزار بیس کو سمپ کیا تو آپ کو بھول گئے کہ میں نے آخری دس دن کا ہورسکوپ دیا ڈیسیمبر کا میں نے آخری دس دن اس کی کیپشن میری ٹیم لگانا بھول گئی کہ وہ تھے ڈیسیمبر کے آخری دس دن میں نے اسے تھرٹی فرسٹ پہ اس ہورسکوپ کو کلوز کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دو ہزار بیس میں کون سا ستارہ کس مشکل میں رہا لیکن میں نے وہی ایک پنچ لائن ہے دو ہزار اکیس کی کہ دو ہزار نو سے لے کے اب تک جو لوگ یا پاکستان عزمائے گئے ہیں اب نوازے جائیں گے انشاءاللہ بلکہ ہمیں ذکر کرنا نہیں بھولوں گی میرے رب نے چاہا تو کشمیر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہونے کی طرف اسی سال سے جائے گا تو یہ اس سال کی ایک بڑی ریلیف کی خبر بن سکتی ہے جو پاکستان کا رقبہ بھی مجھے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپس میں چیزیں کوئی انٹر لنک ہو مجھے تو خیر جو جو نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں یہاں پہ میں یاد کرا دوں یہ جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس نمبر کے علاوہ میری کوئی فرنچائز نہیں ہے میری کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے اپنے کام کو مجھے خود ہی کرنا ہے میری سات نسلوں میں کوئی نجومی یا ایسٹرولجر نہیں گزرا میرے علاوہ یہ کوئی کام کر نہیں سکتا اگر آپ کو میری آواز فون پہ نہ سنائی دے کیونکہ میں اگر فون کا کلائنٹ لگتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں آپ لوگ میری آواز پہچان جاتے ہیں مد بنیے نکالوں سے خوشیار خبردار رہیے گا صرف سیون ایٹ ڈیز ویٹ ٹائم ہوتا ہے یا یہ جو سال کے آخری دن ہے میرے رب نے اس سال بھی عزت بکشی کہ ہر ٹیلی ویژن نے مجھے بلایا اور بلکہ عزتی کی بات تھی کہ پہلے میری آویلی بیلیٹی پوچھی جاتی تھی پھر مہمان لائن اپ کرتے تھے کیونکہ یہ پچھلے دو ہزار نو سے ایسی چلا آ رہا ہے کہ میرا نیا سال شروع ہوتا ہے میرے کانوں میں تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ابھی بھی تھرٹی فرسٹ کی جو رات ہے آپ مجھے ہم ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے تھے گیارہ سے بارہ کے میری اسی طرح میری زندگی شروع ہوئی میرے کان کے اندر تاریں لگی ہوئی اسی طرح ہیپی نیوئیر کے میں وہ فائرنگ سن رہی ہوتی ہوں تو اس نمبر کے علاوہ میرا اور کہیں میں جواب دے نہیں ہوں اگر آپ کسی کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں ریمائنڈر کی طرح کہتی ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کو بے وقوف نہ بنائے اچھا یہ ہم بار بار آپ کو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ اس نمبر کے علاوہ اور کوئی نمبر میرا نہیں ہے اس کے بعد ہی کہنا چاہوں گی کہ جی جو ہے نئے سال کی روشنی میں کہ بارہ بروج کو کیا اللہ پاک دے سکتے ہیں کیا ان کے لئے اچھی چیز ہو سکتی ہے تو ان کو ہم نہیں بھول سکتے سیاست الگ ہے بعض میرے بہن بھائیوں ان کو سیاست میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر کے بزرگوں کو تو ان کو تو یہ انٹرسٹ ہے کہ دو ہزار اکیس میں ان کے ساتھ کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے تو آج ہم سے بلیسنگ کی بات کریں گے ہم کوئی بری بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ انوالو رہتے ہیں پورا ہفتہ تو ڈے ٹو ڈے آپ کو میں جب تک میری زندگی ہے صحت ہے میں گائیڈ کرتی رہوں گی آپ بس دعا کر دیا کریں میرے لیے کہ میری صحت اور میری زندگی جب تک شرط ہے ایریز یعنی کہ برج حمل والے لوگ آپ یقین کیجئے کہ آپ کی جو بھی سٹرونگ خواہش ہے ایریز آپ نے کچھ پانا ہے بس آپ اس کی خواہش کیجئے اور کوشش کیجئے وہ جملہ کہتے ہیں نا کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اور آپ کی خواہش کو ملانے میں جت جائے گا تو یہ یقین رکھئے کہ آپ کی خواہشات دو ہزار اکیس میں اولاد سے ریلیٹڈ ہے رومانس سے ریلیٹڈ ہے کوئی دنیاوی خواہش ہے رب تعالیٰ پوری کیے بغیر دو ہزار اکیس نہیں گزرنے دیں گے کوشش اور خواہش آپ کا کام ہے رب کی کن آپ کے لیے انشاءاللہ پہنچے گی کیونکہ ان کی کن کے بغیر کام بن نہیں سکتا اس کے بعد ہم آتے ہیں جی برج ٹورس یعنی کے برج سور کے جو لوگ ہیں ٹورینز کا جو ہے یہ والا جو ٹورینز لائم لائٹ میں ہیں جو ٹورینز میڈیا ہے کوئی سپورٹس ہے پولیٹیشنز ہیں یہ فیم کا سال ہے آپ کی اکنالجمنٹ کا سال ہے ہو سکتا آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ آپ کی ساکھ کو بہتر کر جائے کوئی آپ کی ایسی چیز ہو جائے جو آپ کو صدیوں اگلے بارہ سال اپنی اس فیم کو انجوئے کریں بہت سارے ٹورینز کوئی نئے بزنس شروع کر سکتے ہیں انہیں نئے پلیٹ فارمز ملیں گے کام کرنے کے جو سوشل ایکٹیو ہیں ان کی سوشل لائف بہت انہینس ہونے جا رہی ہے تو یہ ہے جی ٹورینز کے لیے دو ہزار اکیس کی بڑی بلیسنگ جو ہے جیمینائے یعنی کہ برج جوزہ جو جیمینائز شادی کے خواہش مند ہیں انشاءاللہ اچھے سول میٹ ملیں گے جو جیمینائز سٹوڈنس ہیں کوئی گوٹ لکھ ہو سکتی ہے ان کی سٹیڈی سے جو ریلیٹڈ ہے اسی طرح جو جیمینائز کہیں باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے ان کے لیے پوزیٹیو حالات بن سکتے ہیں جو جیمینائز کسی مقدمات میں فسے ہوئے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو باعزت کلین چھوڑ ملے گی اور ان کی مقدمات سے جان چھوڑ جائے گی کوئی اہم پیپر ورک کرنا ہے تو دوہزار اکیس کی بلیسنگ سے فائدہ اٹھائیے گا اور جو بچے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی باہر کی یونیورسٹی میں لکھ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں قسمت آپ کا ساتھ دے گی سپریچولی بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو جیمینائز آپ کے لیے تو بہت زیادہ بلیسنگز ہیں آپ صرف کمر کس لیجئے اس وقت میں اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا کینسیرینز یعنی کہ برج سرطان والے جو لوگ ہیں آپ نے کوئی وراستی مسئلہ حل کرنا ہے کوئی اہم چیز بیچنی ہے خریدنی ہے اپنے پیسے کو رولنگ پر ڈالنا ہے پیسے کے لیے وسائل ڈھونڈنے تو دو ہزار اکیس گوڈ لکھ کرے گا آپ کے مالی وسائل کو بڑھائے گا آپ کے مالی مسائل کو حل کرائے گا تو آپ لوگ بھی جو ہے جو کینسیرینز اس وقت اپنے مال کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ڈبل شاہ کے رہتھے نہ چڑھئے گا صرف اپنی کوشش جائز اور حلال طریقے سے کیجئے رب کی کن رب کی مہربانی سے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے مالی وسائل میں اس سال میں اضافہ نہ ہو اگلا ستارہ آگیا لیو یعنی کہ برچ اسد کے جو لوگ ہیں جو لیوز شادی کرنا چاہتے ہیں جو لیوز نئے کاروباری الائنسز بنانا چاہتے ہیں تو یہ والا سال بخت والا سال ہے کہ اچھے سول میٹ ملیں گے اچھے کاروباری الائنسز ہوں گے اور جو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور زندگیوں میں کوئی رومانس نہیں تھا کوئی سکون نہیں تھا تو نظر آتا ہے کہ یہ والا ٹائم جو ہے آپ کو اپنی زندگی میں پھر سے وامت دے گا جو جس شادی کے رشتے میں اگر تھنڈک سی پڑ چکی تھی تو ستاروں کی وامت سے اس میں پھر طور پر تازہ ہو جائے گا جیسے سبزی کو وہ کبھی دال پرانی ہو جیسے اس کو تڑکہ لگایا جاتا ہے تو وہ پھر سے خوش شکل ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ کے رشتوں میں یہ چیز آئے گی اگلا ستارہ ورگو یعنی برس سملہ جی سملہ دو ہزار اکیس جو لوگ جوب کیلئے پریشان ہیں جگہ جگہ سی ویز اپلائی کریں اچھی جوب اپرچونٹی ملے گی ہو سکتا ہے اگزسٹنگ جگہ پہ آپ اپگریڈ ہو جائیں ہاں صحت اچھی ضرور ہوگی جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائق کاملہ دیں گے لیکن اگر اپنے آپ دھیان نہیں رکھیں گے تو ایزی لی ویٹ پٹون کر لیں گے ورگو تو جو ہے کانشس رہنا ہے اچھی صحت کی اپنی عادت ڈالنی ہے ہیلتی ہیبٹس کی طرف جانا ہے اور روزگار کے لیے چارج ہو جائیے کیونکہ رب نے آپ کے وسائل بڑھا دینے ریگارڈنگ روزگار آپ کی جوب سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جی لبرا یعنی برج میزان والے جو لوگ ہیں رومانس میں کوئی گوڈ لکھ ہونے جا رہی ہے ہو سکتا ہے ملٹیپل آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو کوئی آپشن چوز کرنی مشکل ہو جائے اور وہ رومانس کا خاتمہ بھی بلخیر ہوگا اسی طرح بچوں کی طرف سے اللہ خوشیان دکھا سکتا ہے تو اولاد کے ہاؤس میں اس وقت جو ہے بلیسنگ چلے گی دو ہزار اکیس میں اس کے علاوہ جو لبرا میڈیا میں ہیں جو لبرا سپورٹس میں ہیں کسی بھی ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مار کے مار جائیں کہ ہسٹری میں آپ کا نام لکھا جائے تو آپ نے صرف اپرچونٹیز کو گراب کرنا ہے آگے رب راستے بنائے گئے اگلا ستارہ آگیا جی سکورپیو یعنی برچ اقرب والے جو لوگ ہیں جو سکورپین خواہش مند ہے کہ اللہ پاک انہیں گھر دے یا وہ گھر بدلنا چاہتے ہیں یا وہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر والوں کا سکھ ملے گا ہوم لینڈ اگر آپ کا اچھا ہے تو ہر بندہ باہر کی جنگ ایزی لی لڑ سکتا ہے اگر گھر بنانے کی خواہش ہے آپ ارادہ کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں کن شامل کریں گے اس کی رحمت سے یہ پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ والا سال گھر گھر سے ریلیٹڈ خوشیاں دینے کے لیے اتاولہ ہونے جا رہا ہے لیکن فیبروری کے بعد سے پھر آگیا سیجیٹریز یعنی برج کاؤس کے جو لوگ ہیں سیجیٹریز بھی جو شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں شادی آپ کو بھی پتہ ہے کہ دو خاندانوں کی ہوتی ہے دو فیملیز کی شادی دو افراد کی شادی نہیں ہوتی ہے تو اچھے گھر بھی ملیں گے اچھے بر بھی ملیں گے اسی طرح جو سیجیٹریز چاہتے ہیں کہ وہ کہیں شفٹ درونے ملک کو ہجرت کرنا چاہتے ہیں شہر بدلنا چاہتے ہیں کوئی پوسٹنگ چاہتے ہیں میرے جو سرکاری افسران من پسند پوسٹنگ مل جائے گی من پسند سٹیشن مل جائے گا اور یہ ہجرت آپ انجوئی بھی کریں گے کبھی کبھی ہجرت ضروری ہو جاتی ہے جب ایک جگہ رزق تنگ ہو جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہاں سے ہجرت کر جائیے یہاں تک بھی حدیث ہے کہ سفر پہ چلے جاؤ تفریح پہ چلے جاؤ کئی دفعہ سفر سے نہوستیں ٹلتی ہیں اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا جدی یعنی کہ برج کیپریکون کیپریکون کے لیے جو ہے بہت انہوں نے دو ہزار انیس اور بیس میں پنگ پونگ بنے رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر رولر کوسٹر چلی ہے آپ کی زندگی کی تو کیپریکون اس وقت زندگی بلیس کرے گی خانہ مال میں مالی وسائل میں اضافہ انشاءاللہ ہوگا کوئی وراستی مسئلہ ہے تو وہ آپ کے حق میں سالو ہو جائے گا یا کوئی سیلنگ بائنگ ہے تو آپ کی من پسند اس پہ جائے گی فائدہ دے کے جائے گی تو مالی وسائل کے لیے دو ہزار اکیس کو جانے نہیں دینا اس کو پکڑ کے رکھئے اور اپرچونٹیز کو ڈھونڈیے ایمپلیمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی میرا گیارواں کھلاری ایکویرین یعنی برج دلو والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں تو ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے زون میں انٹر ہو رہی ہیں بقاعدہ ٹرانسفورمیشن ہونے جاری جیسے ان کی زندگی میں نئے رشتے بن سکتے ہیں کوئی نیا زندگی کا پورا سیٹ اپ ہی چینج ہو سکتا ہے یہ وہی تبدیلی ہے جیسے میں نے پاکستان کے لیے جو سوچا یا میں نے پڑھا وہی تبدیلی مجھے ایکویرین کی زندگی میں نظر آتی ہے لیکن یہ تبدیلی ایکویرین کو اگلے بارہ سال انشاءاللہ اس تبدیلی کو انجوئی کریں گے اگر کوئی زندگی میں ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نیک آدمی یا نیک عورت آتی ہے تو بسم اللہ کیجئے اگر کاروبار کرنے کے لیے کوئی پارٹنرز ڈھونڈنے ہیں تو بھی بسم اللہ کیجئے کیونکہ یہ والا ٹائم جو ہے یہ بہت بہتری دکھا رہا ہے آپ کے رشتوں میں میرا آخری ستارہ پائسز یعنی برج یہ میرا باروان کھلاڑی اور ان کے لیے صرف میں کہنا چاہوں گی کہ پائسز جیسے ہم باقی ستاروں کو کہتے تھے اور جو ہے بار بار انہیں میسج دیتے تھے پچھلے پروگرامز جب سے مجھے سن رہے ہیں اب آپ کا وہ وقت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں مشروط ہو جائیں دعا کے ساتھ تو کنیکشن رکھیے سٹرونگ اور جو ہے دعاوں سے آپ بہت ساری انسرٹن انپریڈکٹیبل چینجز کے ساتھ بھی فائٹ کر سکیں گے تو اور کیا چاہیے اس دنیا کو یہی چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے تو اس وقت سپرچولی اپنے آپ کو ہائلائٹ کیجئے اپنے آپ کو اپگریڈ کیجئے انشاءاللہ آپ کی خواہشات پوری ہوں گی تو یہ تھے میرے بارہ بروج کی تفصیلات باقی ہر ہفتے آپ کے ساتھ تعلق رہے گا کوشش کی ہے اس بار آپ کو ڈیٹیلڈ دو ہزار اکیس بتانے کی میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں کچھ چیزیں اگر رہ جائیں گی تو وہ میں کیونکہ آپ جب بول رہے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ سے سکپ بھی ہو جاتی ہیں جیسے میں نے کشمیر کی بات مجھے بعد میں یاد آئی اور جیسے امریکہ اور میں نے انڈیا میں کہا کہ ان کو اپنے اندرونی حالات میں بڑا خلفشار اور وہ جو ایک نیگٹیف چینجز ہوتی ہیں تو ان کو اپنے ملکوں میں ذرا مسئیبتیں پڑ سکتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے جو سپنے دیکھ رہے ہیں جو انڈین جوتش پیش گوئیاں کر رہے ہیں تو میرا جاتے جاتے پیغام ہے اب ہمارا انہیں عباب کا وقت ہے ہمیں آری جتنی توڑ پھوڑ ہونی تھی ہو چکی یہاں سے آگے اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا ایک قوم بننے کا سفر شروع ہوگا اللہ میری پیش گوئیوں کی عزت اور لاج رکھے یہی اللہ سے عرض کی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں جیسا گمان مجھ سے رکھو گے میں ویسا ہی کروں گا پوزیٹیو رہیے پاکستان کے لیے اپٹیمسٹک رہیے پاکستان کے لیے دعا گو رہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اس نفسہ نفسی خودغرزی کے دور میں یہ دو بیماریاں نہ بسانے دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو اور اگر آپ کی آخرت بھی آپ آسان چاہتے ہیں ان دو بیماریوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے حسد چھوٹ نفسہ نفسی خودغرزی تو اللہ پاک اس سفر کو بھی آسان کریں گے آنے والے سال بھی روشن ہو جائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا آپ لوگوں کی وجہ سے میرا مورال ہائے ہوتا ہے آج میں نے اتنا باب ٹائمنگز دیکھے گا شو کی پورا شو میں نے کھڑے رہ کے ریکارڈ کر آئے تاکہ کہیں بھی میری انرجی لیک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نیا سال ہائے ہوپس کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں پچھلے سال میں مو لٹکا کے گھر واپس آتی تھی پیش گویاں کر کے میرا مو چھے چالس کا بن کے لٹکاوا ہوتا تھا کہ یا اللہ سب کو روشن نظر آتا ہے سب کو زمین خزانے اگلتی بھی نظر آتی ہے مجھے کیوں نظر نہیں آرہا یا میں غلط ہوں لیکن نا امید ہم نہیں ہیں ہمارا ملک مادنی زخائر سے مالا مال ہے ہمیں صرف ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ دو ہزار اکیس میں ہمارا سپنا پورا ہو جائے گا کیا پتہ ہمارے خان صاحبی ڈٹ جائیں کہ میں پرفارم کروں گا یہ تو دیکھیں نا پوسیبلیٹیز امکانات ہیں یہ امکانات کا علمہ پلیز ڈسکلیمر کے ساتھ اجازت چاہوں گی میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے ماف کر دیجئے گا اگر کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ نئے ستاروں کے ساتھ پھر سے ہوگی ملاقات اور پھر سے ہم کریں گے تاروں سے باتیں خوش رہیے